مورننگ بیت فرائی مورننگ بیت فرائی زندگی میں ہم نے اکثر کچھ تانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور تانوں سے بڑھ کر اسے کہلیں اگر ہم کہ ہمیں جتایا جاتا ہے جب کچھ اہباب کچھ دوست کچھ پیارے کچھ عزیز کچھ ایسے جو کہ ہمیں بہت زندگی میں عزیز ہوتے ہیں بعض اوقات وہ ہمیں کچھ باتوں کو جتاتے ہیں اور ہمارے ہاں پر بہت ہی خوبصورت سا ایک نظام جسے مشترکہ خاندانی نظام کہتے ہیں جہاں پر سب لوگ مل بانٹ کر اپنی زندگی جیتے ہیں جہاں پر ایک دوسرے کا حق ہوتا ہے جہاں پر ہماری زندگی میں دوسروں کا حصہ ہوتا ہے اور ہمیں وہ حصہ اور حق جو ہے وہ ادا کرنا ہوتا ہے بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ وہ حصہ اور حق اس درجے بڑھ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ دوسرے کی جو زندگی ہے جس کی زندگی سے حق اور حصہ مانگا جا رہا ہوتا ہے اس کی زندگی بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہوتی ہے یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے ایک خوبصورت سا نظام جو کہ بہت اپنی اندر خوبی اور صلاحیتیں رکھتا ہے وہ ناکام ہوتا چلا گیا اور بک گزرنے کے ساتھ ساتھ وہی لوگ جو کہ اس نظام میں خود زندگی گزارتے تھے انہوں نے یہ چاہا کہ ان کی بیٹیاں خاص طور پر کیونکہ عورت اس سارے نظام میں زیادہ پستی ہے اور زیادہ تر لڑکے بھی کہ وہ اس طرح کے نظام کا حصہ نہ بنے اور پھر بہت ساری اور وجہات بھی جس کا حصہ بنی جس میں بدلتے ہوئے ہمارے جو نظام حیات ہے شہروں کی طرف منتقلی ہے پھر ہر ایک کا اپنا اپنا کاروبار اور ملازمت کے حصول کے مواقع جہا جہا ملے روزگار کے مواقع پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی زندگی گزارنے کی جو ترجیحات ہیں سو بہت سارے اور فیکٹرز بھی لیکن بنیادی طور پر جو امامل تھے اس مشترکہ خاندانی نظام کا شرازہ بکھرنے کی وہ یہی تھے کہ وہاں پر ہم نے ایک دوسرے کی زندگیوں کے اوپر حق اتنا زیادہ کرنا شروع کر دیا کہ ہم اپنے فرائض کو بھول کر صرف اپنے حق کو یاد رکھتے تھے اور اگر ہم اپنے مذہب کی طرف پلٹیں تو وہاں پر ہمیں کچھ تلقین بہت کلیر ملتی ہے جس میں سے ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ احسان اگر کیا جائے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی جائے کسی کا کوئی حق ادا کیا جائے تو وہ دوسرے شخص کے اوپر احسان نہیں ہے بھلے وہ ہمارا بیٹا ہے بیٹی ہے ماں باپ ہے بیوی ہے شوہر ہے دوست ہے کوئی غریب ہے ہم کسی کے لئے بھی کچھ کر رہے ہیں تو اس میں نیت کا بہت خالص ہونا ضروری ہے کہ وہ ہم اس کے لئے تو کر ہی نہیں رہے ہم تو ذات کی رضا کے لئے اس کی خوشنودی کے لئے اور اس کی خوشی کے لئے کر رہے ہیں جب ہم ایسے کرتے ہیں تو پھر ہم دوسرے سے تقاضہ نہیں کرتے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کے بدلے میں وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا یا ہم نے تو اس کے ساتھ ایسے کیا تھا اب اسے ایسے کرنا چاہیے یا چونکہ ہم اس سے یہ امید کرتے ہیں اس لئے اسے ایسے کرنا چاہیے یہ تمام باتیں جو ہیں یہ پھر ختم ہو جاتی ہیں خود بخود اس لئے کہ ہمیں یہ بھی بہت کلیر بتا دیا گیا کہ جس احسان کو کرنے کے بعد جتلایا جائے اور بتایا جائے کہ میں یاد ہے وہ دن جب میں نے تم پہ اتنا بڑا احسان کیا تھا اور تمہیں یاد ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا اور تمہیں تم دے سکتے ہو وہ جو میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا بھلے وہ ماں جتاری ہو بھلے وہ باپ جتارہ ہو بھلے وہ کوئی اور احباب یا رشتہ دار ہو ہمیں اس طرح سے حق کو یا کسی بھی احسان کو جتلانے سے منع کر دیا گر کہا گیا کہ ایسے جتاؤ نہیں یہ اور بات کہ حقوق باندیا گیا رشتوں کے ہمیں بتا دیا گیا کہ ماں باپ کے کیا اہمیت ہے ان کا کیا درجہ ہے ان کا کیا مقام ہے اور ہم نے اس مقام اور اس درجے کو کس طرح سے ادا کرنا ہے اور اس کے بارے میں ہم سب بہت کلیر ہیں ہمیں بہت امنے حکامات کا بتا ہے لیکن اکثر زندگی میں ہم نے دیکھا یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ حقوق اور فرائز اس کے استقاضے پر لجتے ہوئے نظر آتے ہیں وہاں پر ہمارے ہاں بہت ساری کمپلیکیشنز زنم لیتی ہیں بہت سارے رشتے ٹوٹتے ہیں بہت سارے رشتے بکھرتے ہیں بہت ساری زندگیاں بہت زیادہ کمپلیکسز کا شکار ہوتے ہیں جو بظاہر نہیں نظر آتی ہیں لیکن پھر اس کے نتیجے میں آج کلن دیکھیں تو جس طرح ہمیں پھر نظر آتا ہے کہ شراب نوشی کا زیادہ استعمال ڈرگز کا مختلف قسم کی اس طرح کی منشیات کا استعمال پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور ایسے ہربے یا بہت ساری اور ایسی ایکٹیویٹیز یا سرگرمیاں جنکوں کے معاشرہ اچھا نہیں سمجھتا اسے معاشرتی طور پر کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ صحیح نظر سے نہیں دیکھے گا وہاں پر اپنے آپ کو اور اپنے اندر موجود اس گرد و غبار کو اور اپنے اس کیفیت کو اور اپنے ان جذبات کو جو کہ کسی بھی انسان کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں جو مجروح ہوتے ہیں جو پریشان ہوتا ہے وہاں پہ نکالنا یہ سب جو ہے یہ بڑی عام سی چیزیں ہمیں لگتی ہیں اور ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پرپتی بھی ہیں سو اس کا ایک ہی حل ہے جو غالد نے ایک بہت خوبصورت سا شیر کہا تھا کہ ایک ایک کترے کا مجھے دینا پڑا حساب خون جگر ودیت مزگان یار تھا جب ہم کسی سے کچھ لیتے ہیں تو پھر اسے دینا تو پڑتا ہی ہے لیکن بہت ہی اچھا ہو اگر ہم یہ یاد رکھیں بہنسیت والدین بھی کہ اگر ہم نے اپنے بچوں پر اوپر کوئی احسان کیا ہے ہم نے ان کی پرورش کی ہے ہم نے ان کی تربیت کی ہے ہم نے ان پر انویسٹ کیا ہے ہم نے ان کی دیکھ بھال کی ہے تو ہم نے یہ صرف اپنے رب کی طرف سے اپنی دی گئی ایک ڈیوٹی کو سر انجام دیا ہے اب یہ رب کے ذمہ ہے کہ وہ ہماری اچھے کام کا یا ہماری جو بھی بہتری کا خام ہم نے کسی کے لیے کیا ہے اس کا ہمیں کیا بدلہ دیتا ہے وہ اس شخص سے دیتا ہے یا کسی اور طریقے سے ہمیں وہ دیتا ہے اور جتلانا اور مانگنا اور بار بار اس چیز کو کرنا کہ تم میری خاطر اس طرح سے کرو اور تم اب میرے لیے اس طرح سے کرو اور چونکہ یہ چیز اس طرح سے ہے جب ہمارے معاشر سے یہ چیز ختم ہو جائے گی تو پھر چیزیں اور وہ خوبصورتی ہیں کہ ہمارے اس نظام کا حصہ تھی وہ واپس آ جائیں گی اور ہم ایک دوسرے کے اوپر خود کو مسلط کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے جینے کا ہنر اور فن جان لیں گے جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے مجھے لگتا ہے بہت ضروری ہے اس سے پہلے کہ ہم بھی اکائیوں میں بڑھ جائیں جس طرح سے کہ مغرب میں ہے کہ جہاں پر ایک خاص عمر کے بعد پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ماں باپ کون کہاں ہیں وہ کسی اولڈ ہوم میں ہیں یا زندگی کے کس تکلیف یا مشکل یا پریشانی میں ہیں اس درجے لا تعلقی اور اس درجے جو ہے ایک دوسرے سے دوری اختیار کرنے سے پہلے پہلے ضروری ہے کہ جن کوتائیوں جن لاپرمائیوں اور جن خامیوں کی عرصے ہمارے اس خانداری نظام میں مسئلے آ رہے ہیں ہم اس سے درست کر جائیں اور اس کے ساتھ اس کی خوبصورتیوں کو اور اس کے جو اللہ تعالی کی طرف سے رکھی گئی برکتیں ہیں مل بانٹ کر رہنے کی اور ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی ان سے لصفندوز ہو سکے آج کا جو شو ہے اس کی طرف آپ کو لے کر سلوں گی پہلی میں لاخات آپ کی میرے ایک ایسے مہمان سے جو بڑے انسپریشنل ہیں اس لئے کہ اللہ تعالی جب کسی سے کچھ لیتا ہے تو وہ ایک امتحان ہوتا ہے اور لے کر اس کے بعد اس شخص کی صبر اس کی برداشت اور جیسے کہ واصف علی واصف نے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی جو قوت ہے وہ قوت برداشت ہے سو کس طرح سے کوئی شخص کتنے حوصلے کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے حالات کا اور نامسائد حالات کا اس سے پتا چلتا ہے کہ اس شخص کے اندر کتنی جرت اور اخلاقی جرت جو ہے وہ موجود ہے امدر صدیقی صاحب ایک ایسی شخصیت ہے اگر آپ نیچے پڑھنے ہوں تو یہ کچھ معذوری کا شکار ہوئے ایک ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں لیکن انہوں نے اس معذوری کو اپنی مجبوری نہیں بننے دیا اور کس طرح سے انہوں نے ایک کامیاب بزنسمنٹ تک کا سفر طے کیا یہ آج ہم ان سے جانیں گے اور آپ ان سے ملاقات میں یہ سب باتیں جو ہیں یہ جان سکیں گے اس کے علاوہ آج آپ کے ملاقات جو ہے ایک ایسے مہمان سے ہوگی جنہیں آپ نیوز اینڈ کرنٹ افیر کے پروگرامز میں اکثر دیکھتے ہیں اور ان کے پروگرامز کو پسندی کیا راتا ہے میرے ساتھ ہوں گے آج رانہ مبشر اور اسے گفشہ پر ملاقات جو ہے وہ بھی شوک کا حصہ ہے لیکن ہمیشہ کی طرح میں لوں گی بریک پہلے اور بریک پہ جاتے جاتا ہے یہ بھی بتاتی جاؤں کہ کیچن کی ریسپیز بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں جو لوگ بڑید اور بخرید کے حوالے سے کچھ ریسپیز جو ہیں ان کو ٹرائے کرنا چاہ رہے ہیں ہماری آج کی یہ مٹن لیمن ڈبل روٹی کی گلاب جامن جو ہیں یہ دونوں ریسپیز جو ہیں یہ جاننے کے لئے تیار رہے ہیں سو آج ایک بریک کے بات پھر آپ سے ملاقات جناب خوش آمدید اور صبح بخیر آپ کی ملاقات اپنے آج کے مہمان سے کراؤں گی اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے مہمان ایک ایسی شخصیت ہیں کہ انیس سو اکاسی میں کار کا حادثہ وہا جس میں ان کی ریڑ کی ہڈی پہ چوٹ لگی اور جو لوگ جانتے ہیں یہ ایک ایسی چوٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے جسم کا زیادہ تر حصہ مفلو جو سکتا ہے سو ایسا ہی ہوا ان کے ساتھ ان کا چتھائی حصہ جو معذور ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے آگے بڑھنے کا اپنا سلسلہ جو جاری رکھا سعودی عرب میں دو ہزاں بائیس سو تقریباً بائیس ہزار نورمل لوگوں کے ساتھ ان کی ریس تھی جس جو میراثن ریس ہوتی ہے اس میں کامیاب ہوئے اور انیس سو پچاسی چیاسی میں انہوں نے باون ممالک کا سفر کیا تھا ویلچئر پہ اور ان کو جو ٹائٹل اس وقت دیا گیا تھا اور انیس سو ستاسی میں بھی انہوں نے بائیس کلومیٹر کی ویلچئر ریس جو ہے اس میں کامیابی حسل کی بہت سارے اپریشنز کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکی ان کی سہجری کہ یہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں لیکن یہ اپنے پاؤں پہ اس طرح سے کھڑے ہیں کہ بہت سارے فیکٹریز اور بزنسز ہیں وہ رن کرتے ہیں اسلام علیکم انجر صدیقی صاحب کیسے ہیں یہ اللہ کا شکر ٹھیک یہ جو حادثہ جس کا میں بھی ذکر کر رہی ہوں یہ مطلب کسی کی لاپروائی اور غفلت کی وجہ سے ہوا تھا حادثہ تو یہ یہ لاپروائی نہیں تھی یہ نائی کسی کی غفلت ہے نائنٹین ایٹی ون میں میں مدینہ شریف سے واپس آ رہا تھا تو میری گاڑی جاہ اس کا ٹائر بس ٹو اور ٹرن ہو گی ایکچلی روڈیں اچھی نہیں تھی اس وقت سعودی عربیہ کی سنگل روڈ ہوتی تھی پھر یہ ہے کہ سائیڈیں بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی حالانکہ میری نہیں گاڑی تھی یہ نہیں تھی کہ پرانی گاڑی تھی اراؤن ٹو تھوزن کلومیٹر وہ چلی تھی کہ اچانک پتھر آیا گاڑی کے آگے والے ٹائر کے نیچے وہ نوکیلہ تھا ٹائر امیجیٹلی بسٹ ہوا اور میری گاڑی رول ہو گی سپیڈ زیادہ تھی آپ کی نہیں سپیڈ اراؤن میرا خلاف ایٹی فائب کلومیٹر تھی اور آپ گاڑی میں کلے بلکل میں گاڑی میں ہوش میں تھا میں نے سوچا کہ رات کے دس بجے تھے کہ میں نے جا کر وہاں پہ کھانا کھانا ہے سامنے مجھے ایک ریسٹورنٹ کی لائٹیں نظر آ رہی تھی کہ یہ سب اچانک ہو گیا لیکن میں ہوش میں تھا بلکل میں نے گاڑی کے ہارن بجائے ہارن بجانے کے بعد لوگ آئے میری ہیلپ کے لیے تو ایکچلی جو پرابلم ہے وہ تھی کہ مس ہینڈلنگ کی میں آپ کو ڈیٹیل سے اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ہوتا بھی ایسا ہے کہ لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے اور وہ مس ہینڈلنگ سے پیشنٹ کو نکالتے ہیں مجھے میرے ساتھ بھی ایسا ہوا مجھے نے انہوں نے نکالا اس کے بعد مجھے انہوں نے دوسری گاڑی میں ٹرانسفر کیا اور ہاسپیٹر پہنچا دیا ہاسپیٹر میں جو ڈاکٹر تھا اس نے مجھے دیکھا یاری بندہ ٹھیک تھا کہ یہ کیا ہوا ہے اور جس ہاسپیٹر میں گیا تو وہ ڈاکٹر بھی مجھے جانتے تھے الحمدللہ میں پہلے ہی کچھ کافی سوشل تھا تو انہوں نے مجھے پہچان لیا تو میں نے کہا یار مجھے صبح بینک جانا تھا تو ایکچولی کیا تھا کہ ہمارا جو تھا ڈیپٹی مینیجر تھا وہ چھوٹی گیا ہوا تھا تو ٹریجری کی جابی میرے پاس تھی ٹھیک تو انہوں نے کہا جی یار آپ تھوڑا صبر کر جائیں تو کوئی گیارہ بجے جو ڈاکٹر آیا تو اس نے کہا کہ آپ بینک کو ہم نے بتا دی ہے تو بینک سے ایک آدمی آیا میں نے اس کو چابیوں وغیرہ دے دی تو اس کے بعد میس ہینڈلنگ جس کا آپ تذکرہ کر رہے تھے میں بتانے رکھا ہوں نے جی اس کے بعد کیا ہوا کہ ڈاکٹر آیا ڈاکٹر نے کہا کہ یار آپ ٹھیک ہیں لیس موف تو انہوں نے میری ٹانگیں نیچے کی بیٹ سے مجھے چلنے کے لیے کہا میرا خیال ہراؤنڈ میں دس بارہ قدم چلا ہوں تو گر گیا ہوں اور اس کے بعد وہ دن اور آج کا دن میں دوبارہ نہیں اٹھ سکا ایکچلی وہ ڈاکٹر کو بھی ایجپشن ڈاکٹر تھا اس کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کی سپائنل انجری ہو چکی ہے ایکچلی ہوا کیا کہ بون پہلے فریکچر ہوئی تھی اور بون نے جب میں واک کیا ہے تو اس سے بون نے اس کو بھی فریکچر کر دیا جسے حرام مغض کہتے ہیں مغضو زبان میں تو پورا آپ کا سابی نظام اس میں یہ تھا کہ میرا تین چتائی حصہ جو اینا وہ پیرلائز ہو گیا یعنی ڈارسل سکھ سے فریکچر ہو گیا تو پھر یہ غفلہ تا لاپروائی ہی ہوئی ہے ایکسیکلی بلکل ڈاکٹر کی لاپروائی ہے صحیح آپ نے کچھ نہیں کہا اس ڈاکٹر کو ڈاکٹر کو آپ کیا کہیں گے اس وقت تو مریض کہتا ہے یا ڈاکٹر ہمارے لئے فرشتے ہیں لیکن بعد میں ہی صحیح بعد میں تو جب پتہ ریالیٹی کا پتہ چلا لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی اچھا پھر یہ یہ ایک بہت خوفناک حادثہ تھا اور ظاہر ہے ایک آدمی جو چلتا پھرتا ہو اور اپنے قدموں پہ وہ اچانک سے وہ جب ویلچئر پہ آ جائے تو اس کے لئے میرا حال ہے کہ زندگی بلکل پلٹ جاتی اس کے کائیا پلٹ جاتی ہے ایسے ہی تو کیسے پھر آپ نے پھر یہ آٹھ دن گزرے تو ایک پاکستانی ڈاکٹر سے میری ملاقات ہوئی تو سپیشلی مجھے وہ ملنے کے لئے ہے کہتا ہے یار مجھے بڑا افسوس ہے میرے بس میں ہو تو میں آپ کو شوٹ کر دوں تو میں اس کی طرف دیکھنے لگا کہ یہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے مجھے کہتا ہے آپ کو ابھی اندازہ نہیں ہے یہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے تو بہرحال مجھے افسوس ہوا لیکن میں نے دل میں سوچا میں نے کہا میں نے اس کی بات کو غلط ثابت کرنا ہے تو الحمدللہ جو ہے حالانکہ یعنی یہ حادثہ ہوا اسے آٹھ دن پہلے میری منگنی ہوئی تھی تو جب یہ حادثہ ہوا اس کے بعد مجھے فیل ہوا کہ یہ دنیا جو صرف چڑھتے سورج کو اسلام کرتی ہے منگنی ٹوٹ گئی منگنی ٹوٹ گئی خیر منگنی کا اتنا نہیں ہے میں نے دیکھا کہ لوگوں کی رویہ چینج ہو گئے کچھ دن لوگ بلنے آیا ہسپٹل میں اس کے بعد انہوں نے ملنا بھی چھوڑ دیا وزٹ کرنا بھی چھوڑ دیا آپ یقین کریں میں نے گھر کے کسی بندے کو نہیں بتایا تھا ففٹین ڈیرز تک پندرہ دن کے بعد گھر کا مطلب ہے کہ والدین کو نہیں میں والدین کو کسی کو نہیں ایون میرے دوستوں کو نہیں پتا تھا صرف بینک کے لوگوں کو پتا چلا یا ان کے ثرو تو لوگ مجھے دیکھنے آئے درواز کسی کو نہیں پتا تھا جب پتا چلا تو وہ بھی چند دن رہے اس کے بعد جو ہے نا وہ سب دور ہوتے چلے گئے اس کے بعد میں انگلینڈ چلا گیا ریابلیٹیشن کیلئے جب میں انگلینڈ چلا گیا تو وہاں پہ مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ ویلکم تم آگے ہو لیکن یہاں پر جو بھی آتا ہے نا وہ واپس جاتا ہے تو وہ ہماری مینس ضائع ہو جاتی ہے لیکن الحمدلہ کچھ دنوں کے بعد ڈاکٹر کو پتا چلا کہ یس ہم جو کریں گے وہ کچھ فائدے مند ہوگا تو انہوں نے مجھے بھرپور توجہ دی تو تقریباً تین مہینے میں انہوں نے میری ریابلیٹیشن کی حالانکہ یہ ایک سال کا پروسیجر ہوتا ہے تو اس ریابلیٹیشن کے کیا فائدہ ہوئی اس مجھے یہ بتایا کہ آپ نے اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے اپنے بازوں پہ آپ نے اپنے ٹاؤنگوں کا کام بازوں سے لینا ہے تو اس وجہ سے پھر میں نے اپنے بازوں سے جو ہے نا اپنے بازوں کو سٹرانگ کیا انہوں نے مجھے ٹریننگ دیا اپنے بیٹ پہ خود اکیلے کیسے جانا ہے پھر دوبارہ بیٹ سے ویلچر پر آنا ہے زمین پہ گر جاؤ گے تو کیسے اٹھنا ہے اس کے علاوہ یہ کہ آپ کو گاڑی ڈرائیب کیسے کرنی ہے تو یہ چیزیں مجھے اس وقت بھی ان کے خواب لگتی تھی لیکن جب یہ شروع آ تو الحمدللہ جو ہے نا جو کام آٹھ دن میں کرنے والا ہوتا تھا وہ میں دو دن میں کر لیتا تھا اچھا تو لوگوں کے بدلتے ہوئے روئیے اور تمام چیزوں نے پھر آپ کو دیکھیں میں ہسپیٹر میں ہی تھا تو میرے سوسر کا ایک لیٹر ہے مجھے انہیں نے کہا کہ وہ جو ہے نا آپ کے جاب کا کیا بنا ہے میں بینک میں کام کرتا تھا تو میں نے کہا میں ہسپیٹر میں پڑھا وہ یہ بندہ مجھ سے میرے جواب کا پوچھ رہا تو بہرحال میں نے اس کو بہت ایزی لیا میں سب چیزوں کو بھول کر جو ہے نا توجہ دی کہ مجھے اپنے آپ کو جو ہے انڈیپینڈنٹ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے نہیں میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ دکھ تو ہوا ہوگا دکھ بلکل یقینہ دکھ ہوتا ہے تکلیف تبوئی ہوگی یہ بھی اس تکلیف کا اس دکھ کا ایک تو وہ حادثہ ہے نا جو کہ ہوا ایک اس کے ساتھ جڑا ہوا حادثہ ہے جو لوگوں کا رویہ ہے جی جی اس حادثے کا سامنا کیسے کیا بلکل میں نے اس کی طرف توجہ ہی چھوڑ دی آپ نے نہیں بلکل سوچا ہی نہیں کہ کچھ ہوا یا نہیں ہوا ٹھیک ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ پیرالائز ہو جاتا ہے جب بیٹ پر لیٹا ہوتا ہے اس کو زخم ہو جاتے ہیں اس کو سورز ہو جاتے ہیں وہ اتنے ناسٹی ہو جاتے ہیں کہ انسان کی موت کا باعث بن جاتے ہیں ایک تو آدمی چل نہیں سکتا کیونکہ جسم پیرالائز ہوتا ہے پھر وہ زخم بن جاتے ہیں اور وہ جو ہے نا انتہائی ناسور جسے کہتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں تو میں نے اس کی طرف جو ہے نا بلکل توجہ نہیں دی اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی اور کیا موٹیویشن تھی اپنے آپ کو سنبھالنے میں اس لئے کہ ہم میں سے تو اکثر لوگ اسی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب جائیں یہاں وہ زندگی سے بیزار ہوتے ہیں کہ میں اکثر لوگ کو کہتے ہیں کہ جینے کی باتیں کرو مرنے کی باتیں چھوڑ دو مر تو جانا ہی ہے اور جو ہونے ہے اس کے بعد ہوتا ہونے اور مرنے کے بعد بھی جو کچھ ہونے ہے اس کے لئے ہمیں زندگی میں کچھ کرنے کے لئے بتایا گیا کہ کیا کچھ کرنا ہے تو جینا ضروری ہے یہ میں اب بھی کہتا ہوں آج بھی کہتا ہوں میرے جو ہے نا کبھی کبھی ڈرائیور جو ہے مجھ سے بیزار ہو جاتا ہے حالانکہ پہلے تو میں گاڑی خود چلاتا تھا اب بھی چلاتا ہوں پاکستان میں تھوڑا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیسی ڈرائیونگ ہوتی ہے تو کبھی کارید میرے گھر والے بھی بیزار ہو جاتے ہیں کیونکہ میں کہتا ہوں ہر چیز ممکن ہے گھر والوں میں کون کون ہے اب الحمدللہ جو ہے نا میرے بھائی ہیں والدہ بھی وفات پا گئی ہیں والدہ صاحب بھی تقریباً آٹھ نو مینے ہوئے ہیں فوت ہو گئے ہیں تو الحمدللہ میں نے شادی نہیں ہوئی آپ کی شادی الحمدللہ میں نے شادی کی شادی کی ہاں جی الحمدللہ میں نے ایٹی سیون میں شادی کی ٹھیک اور الحمدللہ میرے دو بیٹے ہیں ماشاءاللہ دیسی لئے میں پوچھ رہی تھی فیملی میں کون کون لیکن جہاں آپ کی منگنی ہوئی تھی وہاں پہ شادی نہیں ہوئی شادی کیوں آر ہوئی نہیں وہاں نہیں ہوئی اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں واپس آیا لندن سے واپس آیا تو بینک والوں نے مجھے ریفیوز کر دیا کہ ہم آپ کو جاب نہیں دیں گے کیونکہ آپ پہلے لائے دیں آپ کیا کر سکتے ہیں ڈاکٹروں نے مجھے بہت سپورٹ کیا انگلینڈ سے تو انہوں نے مجھے بڑے اچھے لیٹر بنا کے دیئے یہاں میں جاتا تھا بینک والوں کے پاس وہ کہتے تھے انپوسیبل ہے آخر تین مہینے کے بعد انہوں نے مجھے جاب دیا اس شد پر کہ ہم آپ کو جاب دیتے ہیں نمبر ون کہ آپ چھٹی نہیں کریں گے سیکنڈلی جو ہے آپ سکھ لیو نہیں لیں گے کیا سا ممکن ہو سکتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے تھرڈ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو تین مہینے تنخواہ نہیں دیں گے میں نے اس کو ہی مان لیا اور پہلے دن سے انہوں نے مجھے اتنی ٹینشن دینی شروع کی کہ میں صبح چار بجے گھر سے نکلتا تھا میرا گھر تقریباً چودہ کلومیٹر دور تھا یہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے نہیں سعودی عرب کی بات ہو رہی تو میں پش کر کے ویلچئر کو چودہ کلومیٹر روزانہ سفر کرتا تھا آپ ویلچئر پہ سفر کرتے تھے جی بالکل ویلچئر پہ گاڑیوں میں والے بٹھاتے ہی نہیں تھے وہ نہ ہی بسیں تھی مقصد سعودی عرب آج میں اور پہلے میں بہت فرق ہے تو میں الحمدللہ ٹائم سے پہلے پہنچ جاتا تھا تو بینک مینیجر نے مجھے تیسرے دن بلایا کہتا ہے یار مجھے ترس آتا ہے آپ پہ آپ کیوں آتے ہیں بینک میں ہم آپ کو پینشن دیتے ہیں حالانکہ پہلے وہ راضی نہیں تھے کہتے ہیں ہم آپ کو پینشن دیتے ہیں آپ کو ہم بینک میں رکھا ہے پانچ ہزار تین سو ریال میں تو اس وقت جو میری پینشن بنتی تھی وہ سات ہزار آٹھ سو ریال بنتی تھی تو کم آپ کو سات ہزار آٹھ سو ریال دیتے ہیں تو آپ جو ہے نا جاب نہ کریں آپ گھر میں بیٹھ جائیں لیکن میں اس وقت جو ہے نا مجھے ایک ہی بات تھا جنون سوار تھا کہ مجھے جاب کرنا ہے تو الحمدللہ میں نے جاب شروع کیا ٹھیک جو کہ کم پیسوں میں تھی جو کہ کم پیسوں میں تھی گھر بیٹھے ہوئے زیادہ مل رہے تھے اور یہ سارا تردد اور مشکت کے بعد آپ کو پیسے کم مل رہے تھے اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ مجھے رات بارہ بجے تک میں آفس میں جاب کرتا تھا رات بارہ بجے تک کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ کو کام ختم کر کے جانا ہے ایکچلی ان کا پرسپرس یہ تھا کہ کسی طریقے یہ بھاگ جائے ایکچلی ان کا مشن یہ تھا لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہوا اس شعر کو پھر سچ ثابت کر دی اس دور میں جینا لازم ہے جس دور میں جینا مشکل ہو الحمدلللہ میں نے جانا مجھے بہت خوش ہوا تو اس نے مجھے اس وقت جو ہے وہ سیلری بھی دی ٹائم پہ اور اس نے اپریشیٹ بھی کیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے لئے کیا کر سکتا اچھا بہت سار لوگ گیو اپ کر دیتے ہیں یعنی ریزیسٹنس علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت سا شعر ہے لیکن اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے کہ تندی بعد مخالف سے نہ خبرہ آئے یہ تو چلتی ہے تجھے انچا اڑانے کے لئے مگر کون انچا اڑے میں سے اکثر تو پر سمیٹ کے کہتے ہیں اب چھوڑو انشا جی اٹھو اب کوچ کرو تو آپ نے کیسے یہ لڑنے کا اور کیا موٹیویشن تھی پیچھے یعنی کیا چاہ رہے تھے موٹیویشن تھی میں آپ کو حقیقت بتا دوں جو لوگوں کا رویہ تھا اس نے مجھے یہ مجبور کیا کہ میں اپنے آپ کو یہ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ثابت کروں کہ یس ایک آدمی اگر معذور ہے تو وہ سب کچھ کر سکتا اچھا یہ میں نے تو ابھی جو آپ کا پڑھا اس میں کچھ فیکٹریز کا ذکر ہو رہا ہے کچھ بزنس کا ذکر ہو رہا ہے وہ میں آپ کو اب جو ہے نا پوری سٹوری بتا رہا ہوں اچھا پھر اینی بینک سے آپ پڑھا جب میں بینک میں آ گیا بینک کے بعد جو ہے نا الحمدلہ میں نے سوچا کہ میں لوگوں کی لائف کو دیکھوں نہیں پیسے الحمدلہ ہو گئے تھے نا تین سال میں یعنی ایٹی فور میں میں نے شروع کیا تھا ایٹی فائب تک میرے پاس اتنے پیسے تھے تو الحمدلہ میں نے جو ہے نا ورڈ ٹور کا آغاد کیا فیفٹی ٹو کنٹریز میں نے جو ہے نا ویلٹیر پر جو ہے نا یہ وزٹ کیا لوگ کا ریابلیٹیشن سنٹر ریسرچ سنٹر دیکھے میرا مین مقصد یہ تھا کہ میں کچھ کر سکوں دوسرے انڈی کیاپ کے لئے ٹھیک ہے اور الحمدلہ میں نے وہ کیا اچھا اس کے بارے میں جانتے ہیں لیکن پھر ایک بڑی عجیب سی بات اگر کوئی پیسے جمع ہو گئے تھے تو لوگ تو سوچتے ہیں گھر لیں گے گاڑی لیں گے سکون سے بیٹھیں گے آپ نے اس سارے پیسے لگا کے تو ورڈ ٹور کا پلائن میں نے پلوٹ بھی خریدا اسی دور میں اچھا جب وہ ہوا ایسے کہ جب میں نے الحمدلہ ایفٹ کی تو مینیجر نے مجھے اپریشیٹ بھی کیا انہوں نے میری سرز بھی بڑھائی پھر وہ مجھے اوور ٹائم بھی دیتے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ اب ایک ہی وجہ دو آدمی کام کریں گے تو میں نے کہا نہیں اب مجھے اوور ٹائم دے میں کام کروں گا تو الحمدلہ میں نے کام کیا اور اللہ کے فضل سے جو ایٹی فائیو ایٹی سکس میں میں نے جو اینا ورڈ ٹور کیا ورڈ ٹور میں میں ریابیلیٹیشن سنٹر میں گیا اب اس سے آگے چلیں گے اور جانیں گے کہ آپ فیکٹریز کے مالک کیسے بنے اور یہاں تک کا جو سفر ہے وہ کیسے تے ہوا لیکن اس سے پہلے ایک بریک لیں گے اور پھر آپ سے ملاکہ خوش آمدید اور سبب خیر جناب آج ہم مل رہے ہیں مجھے صدیقی صاحب سے جو کی انیس سو اکاسی میں ہونے والے کار حادثے کے بعد محضوری کا شکار ہو گئے تھے لیکن انہوں نے زندگی بہت ساری کامیابی حاصل کی اب فیکٹریز ہیں ان کی کاروبار کرتے ہیں اپنا اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں خوش باش ہے میں کہہ سکتے ہو نا بلکل صحیح تو یہ فیکٹریز تک کا سفر آپ نے بتایا جوب آپ کی کامیاب ہو گئی پھر یہ کیسے خیال ہے کہ بزنس کیا جائے تھوڑا سا میں اس سے پہلے ہی بتانا چاہوں گا ایٹی سیکس میں جو اینا مجھے فرس ٹائم الیکٹر سٹیمولیٹر کے لیے چلانے کی کوشش کی گئی یوگر سلاویہ میں لیکن وہ کامیاب ہو گئی تھی اس میں یہ ہے کہ الیکٹریکل تاروں کے ذریعے مسلز کو مومنٹ کیا جاتا ہے لیکن وہ ایک نارمل چیز نہیں ہے پھر اس کے علاوہ نائنٹین ایٹی سیون میں ایک ہیڈروفلیکس اور جو سفنکٹر جو اینا مجھے پلانٹ کیا گیا فرس ٹائم اس کی میں اور یہ جو اینا پوری جو اینا ورڈ میں دکھایا گیا میڈیکل سنٹرز میں تو الحمدلہ بہت کامیاب رہا یہ نہیں تو آپ کیسے میڈیکل سنٹرز میں یعنی جتنے بھی میڈیکل سنٹرز تھے سب کے ساتھ میرا رابطہ تھا یعنی آپ نے اپنے آپ کو بنیٹ کیا ہوا ہے یعنی آپ نے والنٹیئر کیا ہوا ہے آپ کو پتا ہے گینی پیکس پر کیے جاتے ہیں کوئی بات نہیں آسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیسے خوف نہیں ہے آپ کو موت سے نہیں ڈرتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر ناممکن کو ممکن بناو ٹھیک ہے لیکن اس سے ڈر تو لگتا ہوگا کہ ایسی زندگی میں بنا چلا جائے اور بھی زیادہ مسئلے میں نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ کو خود اپنی کیر کرنی پڑتی ہے کیسے؟ ہمیشہ انسان وہ ناکام ہوتا ہے جو کچھ کرتا نہیں ہے سب سے بری بات ہے کسی سے آپ مانگ کے کھائیں کر کے کھائیں گے تو میرا خال ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے بلکل صحیح تو یہ جب آپ ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں اس کے تو سائیڈ ایفیکٹس ابھی تو پتا بھی نہیں ہوتا کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسا معاملہ ہوا جب آپ بلکل موت کے سامنے سامنے ہوں آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہوں اور پھر موت میں کہو ایک بار انگلینڈ میں میرا پہلے تو یہ ہے کہ میں گھر والوں کو بھی نہیں بتاتا ہوں کہ ریسرچ کیلئے جاتا ہوں بہت کم انہیں پتا ہوتا ہے کسی کو نہیں پتا ہوتا میں جو بھی کام کرنا ہے خموشی سے کرتا ہوں ایک بار انگلینڈ میں اسی طرح ایک ریسرچ کیلئے ہم گئے تھے آئی ایس آر ٹی ہے بہت بڑے ریسرچ سنٹر ہے تو انہوں نے جب مجھے بلایا تو وہاں پہ ایک لڑکی کو بلایا ہوا تھا شیوز بیری جنگ وہ بھی کافی ڈیووٹڈ تھی بڑا ہی اس کے اندر حمد تھی وہ بھی کہتی تھی مجھے کرنا ہے اس میں ایک چیز تھی کہ مجھے زندہ رہنا ہے تو صحیح ہو کے رہنا ہے ایسے نہیں رہنا ہے تو ریسرچ کیلئے جب بلایا ہے تو انہوں نے مجھے ہی بلایا تھا اس کو سیکنڈ پہ رکھا ہوا تھا تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہتی ہے نہیں مجھے پہلا تجربہ ہوگا تو ڈاکٹرز حالانکہ یہ اصول کے خلاف ہے لیکن انہوں نے ایسا کیا اور وہ بیچاری ایکسپائر ہو گی اور پھر وہ روک دیا گیا تو ایسا ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ یعنی اگر وہ شور نہ کرتی تو آپ کی باری تھی لیکن آپ کی کیسے باری آنے کی جب آپ کا ٹائم ہی نہیں تھا بلکل صحیح تو یہ اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے صحیح کاروبار کیسے شروع ہو گی اچھا اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ پیرا وارکر کا ایکسپیریمنٹ ہوا مجھ پہ تو پیرا وارکر سے میں نے چلنا شروع کیا تو اس میں یہ ہے کہ آدمی زیادہ زیادہ اس کی سپیڈ کیا ہوتی ہے ایک کلومیٹر پار آور ہوتی ہے تو ایک کلومیٹر پار آپ کیسے چل سکتے ہیں آپ کام تو نہیں لائف کا کر سکتے کچھ عرصہ میں چلا ہوں اس کے بعد میں نے پیرا وارکر سے چلنا چھوڑ لیا ہے مجھے کا بیرلی ویلچئر ہی بہتر ہے پھر نائنٹی نائنٹی ٹو میں میں بینک میں کام کر رہا تھا تو وہ ہمارا مینجنگ ڈریکٹر آیا کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ مینجنگ ڈریکٹر ہے مسلمان تھا تو آ کے اس نے مجھے دیکھا تو مجھے دیکھتا ہے کہ اس نے مینجنگ ڈریکٹر میں برانچے ویزٹ کر رہا ہوں یہ ویلچئر والا آدمی اندر کیا کر رہا ہے میں نے کہا یہ ہمارا سٹاف ہے تو اس نے سارا کام چھوڑ کے اس نے کہا مجھے اس کے بارے میں بتاؤ تو اس نے وہیں پہ کہا کہ لیٹر لکھو اسے ٹرمینیٹ کرو تو مینجنگ نے کہا میں تو یہ کام نہیں کر سکتا اینی وی اس نے خود لکھا اپنے خود لیٹر سائن کیا کہ میں اس کو ڈیسیبیلیٹی کی ویسے ٹرمینیٹ کرتا ہوں وہ اس نے مجھے کر دیا تو اسی دوران جو ہے نا برحال مجھے دکھ ہوا میں نے مینجر سے بات کی اس نے کہا اب آپ کو ایمڈی جو ہے نا وہ کر رہا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں اینی وی انہوں نے مجھے ٹرمینیٹ کر دیا نوکری سے نکال دیا نکال دیا بالکل نوکری سے نکال دیا تو اس کے بعد مجھے جو ہے میں نے سوچا کہ یہ تو کچھ کرنا چاہیے میرے جو ہے نا پرنس کو میں جانتا تھا انہی دنوں میں تو میں نے ان کو کہا جی کی میرے ساتھ یہ واقعہ ہوئے تو میں نے کہا تم کوئی کاروبار شروع کرنا ہو حالانکہ میں پہلے کلو کاروبار بھی کرتا تھا ٹھیک ہے تھوڑی بہت چیزیں منگ باتا تھا اور میں سیل کرتا تھا تو میں نے کہا ٹھیک اب جو بھی ہے اس نے کہا تمہیں کوئی بھی نہیں رکھے گا کل کو پھر کوئی رکھے گا تو نکال دے گا لیکن میں نے پھر بھی جدو جائر گی میں ایک بینک میں گیا تو وہاں پہ خاصی خاصی بڑی پوزیشن میں تھا میں آپ یہاں پہ نام نہیں لینا چاہتا اس بندے کا کیونکہ پاکستان میں بھی خاصی بڑی پوزیشن پہ رہا ہے تو میں نے اس کو کہا کہ اس نے خیر مجھے ایک مینجر کو ریکمنٹ کیا کاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کو اس کے پاس میں گیا تو میں نے اس سے بات کی جی مجھے انہوں نے بھیجا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے تو اس نے کہا مجھے آپ سی وی دے دیں تو آپ جائیں جو ہی میں نکلا ہوں تو ان کا جو سیکٹری تھا اس کے پاس میں کھڑا ہو گیا ہوں تو ان کا سیکٹری تو پیچھے سے وہ کہتے ہیں کہتے ہیں یاد جو لنگڑے لولن میرے خلپے ہی دنے مجھے بڑا شاک ہوگا کہ یہ پاکستان ہی آدمی ایسی بات کر رہا ہے تو خیر میں خموشی سے نکل گیا میں دوبارہ اس کے بعد گیا نہیں حالانکہ اس نے کہا تھا پھر چکر لگانا میں نہیں گیا اس کے بعد اس کی اس بات سے میں واپس آ گیا تو خیر میں نے وہی اپنا کاروبار شروع کر دیا تو میں بزار سے کارٹن خریدتا تھا ٹاول کا اور وہ یہاں رکھے تو میں سیل کرتا تھا پہلے میں نے پرچون سیل کرنا چیز کیا پھر میں نے جو ہے نا بول سیل میں دکانوں پر دینا شروع کیا پھر میں نے پاکستان سے مگوانا شروع کیا میں پاکستانی پروڈیکٹس مگواتا تھا تو الحمدللہ میرا کاروبار چل نکلا تو پھر میں نے جو ہے نا اس کو کافی بڑھایا کاروبار کو ٹریڈنگ میں میں نے بہت زیادہ کام کیا پھر میں نے چینہ سے مگوانا شروع کر دیا انگلینڈ سے مگوانا تھا امریکہ سے مگوانا تھا پھر میں نے تھوڑی اونچے لیول پر ٹریڈنگ کی تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یعنی آپ مالدار انسان ہے جی اب آپ مالدار انسان ہے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کی میر بانی ہے پھر میں نے اپنی فیکٹری لگائی ٹھیک تو میری ریزن کی فیکٹری ہے سعودی عربیہ میں اس کے علاوہ ریزن کیا چیز ہوتی ہے ریزن پلاسٹک ہے روہ مٹیریل ہے ٹھیک ہے جو ہم بناتے ہیں اس کی فیکٹری ہے اس کے علاوہ ٹائلز کی میری فیکٹری ہے تو لوگ کبھی ایمپلائیس پر گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ مالک تو چل نہیں سکتا نہیں نہیں ایسا بات نہیں ہے کیونکہ آپ جب خود پروب کرتے ہیں تو میرے خان میں ایسا نہیں ہوتا اگر میں یہ ثابت یہ میں کہوں گا کہ میں معذور ہوں تو یقین ہے انہار آدمی اس سے فائدہ اٹھائے گا تو میں یہ کبھی نہیں کرتا تو وہاں میں آپ کو بھول گیا تھا بتانا تو میں نے منیجر سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے نا آپ کچھ کرزہ دے دیں جو ہوتی ہے لون ہوتی ہے بینک سے تو میں گاڑی خرید لوں تو میں نے اس وقت بینک سے لون لے کے پہلے گاڑی لی تھی اسی گاڑی میں میں نے یہ ٹاول وغیرہ بیچنے شروع کی تو یعنی وہاں سے میں کاروبار کا آغاز کیا تھا تو اللہ کے فضل سے اپنی ساری کامیابی کی آپ کی داستان ہے اس کو اگر سمیٹنا چاہئے تو کیا چیزیں رہیں جس نے آپ کو مدد کی ہے دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ میرا جو شروع سے یہ رہا ہے ایک ایم رہا ہے کہ میں نے ناممکن کو ممکن بنانا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتاؤں کہ میری منگنی ویٹی جو توڑی گئی توڑی گئی دی دی میں بتاتا ہوں آپ یقین کریں مجھے 356 آفر ہوئی تھی شادی کی آپ نے گن کے رکھی ہوئی ہے 356 میں بتا رہا ہوں میرے والد صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا جب میں بینکس میں دوبارہ اسٹیبلش ہو گیا تو مجھے ورڈ ٹوئر کے بعد 356 مجھے آفر ہوئی تھی تو میں والد صاحب کو اس میں سے بتایا آپ نے دس میں سے جس کے ساتھ مرضی کر دے دس میں سے کیا مطلب آپ نے دس کو سلک کیا تو ہاں جی کیا بات ہے آپ کی تو اللہ کا بڑا شکر ہے اچھا آپ نے دس میں سے سلک کر کے جس کے ساتھ مرضی شادی کر دے پھر ان میں سے کسی ایک کے ساتھ آپ کی شادی جہاں انہوں نے پہلے شروع کیا نا وہیں پہ ہوگی مجھے لگتا ہے بیگم کو تو آپ خوب ڈرا کے رکھتے ہوں گے نہ تو آپ انہیں بتا کے جاتے ہیں کہ آپ ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں کچھ ایکسپریمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو پوچھنا تو دور بتاتا تو میں نہیں ہوں یقین کریں میں بالکل جو ہے الحمدللہ ڈرتا بھی نہیں ہوں اور نا میں کسی کو بتاتا ہوں کبھی زندگی میں یہ بات آڑے آئی ہو رشتے میں آپ کے میاں بی بی کے رشتے میں کہ آپ تو چل نہیں سکتے اور صورت سے آپ کو لگا ہو گیا کوئی ایسی بات نہیں سسرال میں دیکھیں کوئی ایسی بات نہیں ایسی بات نہیں ہے اللہ کا شکر ہے اگر میں خود ثابت کروں گا کہ میں ہنڈی کیپ ہوں تو میں ہنڈی کیپ ہوں اگر میں یہ ثابت نہیں کرتا کہ میں ہنڈی کیپ نہیں ہوں تو نہیں ہوں ٹھیک دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو بچارے معذور آدمی ہیں میں ان کو بچارہ بھی نہیں کہتا ہوں بچارہ بنایا گیا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے نا ہمارے ہم کوئی آدمی کوئی بچہ تھوڑا سا کالا بھی پیدا ہوتا ہے نا اس کو بھی کالو کالو کہتے ہیں یہ نہیں تو بڑی ہے اگر اس کا کوئی جسم کا حصہ معذور ہوتے ہیں تو اس کے ایک کونے میں لگا دیتے ہیں شروع سے پیرنٹس جو ہے اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں وہ اس ساتھ سے کمتری کچھ ہے لیکن آپ کے ساتھ تو یہ سب کچھ نہیں ہوا آپ بھی تو پاکستانی ہیں میں تو بات میں بتاتا ہوں نا میرا تو بات میں ایکسیڈنٹ ہوگا نا میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بچے پیداشی بیچارے پولیوں کا شکار ہو جاتے ہیں وہ اس طرح کا شکار ہو جاتے ہیں باقی میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے میں یہاں پہ بیان نہیں کرنا چاہتا لوگوں کو انکراج کرنا چاہتا ہوں نہ کہ ڈسکراج کرنا چاہتا ہوں ہوگرنہ یہ لائف انتہائی تکلیف دیا ہے لیکن اگر آدمی ہمت حصہ کرے اور یہ ذین میں ہو کہ یس مجھے کرنا ہے تو وہ کر سکتا ہے ایسی کوئی مشکل بات نہیں ہے تو سب سے پہلی یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے ہیں پھر ہمارا معاشرہ آپ کو سپنے کرتے ہیں گورنمنٹ بلکل ہیلپ نہیں کرتی ہے ٹھیک اچھا اب آپ فولی انڈیپینڈنٹ ہے یعنی آپ نے میرے بتایا ریہابیلیٹیشن کے آپ نے ٹریننگ لی اس کے بعد آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا شکر ہے مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں میں نے آپ کو بتایا میں آج سے تقریباً ایک سال تک بلکل اکیلے ہی سفر کرتا تھا میں چاہنا جاتا ہوں اکیلے جاتا ہوں میں اتنا سفر کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے مجھے پی آئیے کے پاس پی آئیے کا میرے پاس دائیمنڈ کارڈ ہے ٹھیک ہے یعنی اسی کو ملتا ہے جس کے کم از کم ففٹی ٹرپس منیم ہوتے ہیں تو میرے پاس یہ بھی رہا ہے ٹھیک لیکن اب یہ ہے کہ مجھے ساتھ ایک آدمی رکھنا پڑتا ہے اس لیے کہ میں نے اپنے آپ کو اتنا یوز کی ہیں بازو رفلی یوز کی ہیں کہ اتنا نہیں انسان کو کرنا چاہیے جتنا مجھے کرنا گیا ہے کہ مجھے جو ہے یہ مسجد میں رہنا کچھ ان میں پرابلمز آ گیا ٹھیک ہے کہ مجھے تھوڑا کسی کو رکھنا پڑتا ہے ٹھیک ٹھیک بہت شکریہ آپ تشریف لائے آپ نے جو اپنی باتیں ہمارے سے شیئر کی ہیں سن کے بہت حاصلہ ملا لیکن یہاں میں ضرور منشن کرنا چاہوں گا کہ معاشرے کی معاشروں کو چاہیے کہ وہ ترس نہ کھائے ان کی help کرے ان کو encourage کرے discourage کرنے کے وجہ ان کو encourage کرے اور گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی جو ہے نا ان کی help کرے ایسے لوگوں کی اور پیرنٹس کو چاہیے دیکھیں گھر سے اگر پیرنٹس توجہ دیں گے اپنے بچوں کے اوپر تو یقیناً یہ ہے کہ معاشرہ فرق پڑے گا اچھا آپ نے ابھی ذکر کیا تھا شروع میں کہ لوگ خاصے بدل گئے تھے مجھے بدلے تھے وہ پھر ٹھیک ہوئے یقیناً بالکل وہ ٹھیک ہوئے الحمدلہ ان میں بڑی تقریبی تو آپ نے پیرنٹس اپنا لیا آپ نے پھر ان کو welcome کہا واپس کن کو جو لوگ آپ سے نگاہیں بدل گئے تھے مشکل حالات میں میں الحمدلہ ان کے ساتھ جو ہے نا بالکل ویسے ہی ہوں اور ان ہی لوگوں نے جنہوں نے میری ساتھ ایسے کیا تھا میں نے پھر بھی ان کو اب یہ آہ میں آپ کو بتاتا ہوں جس مینیجر نے مجھے یہ کہا تھا کہ وہ ہر لنگڑے لولے کو بھی دیتے ہیں آپ یقین کریں میں آفیس میں تھا میرے ایک دوست کا فون آیا اور وہ مجھے کہتا ہے جی کہ ایک آدمی ہے بینک میں اور اس کو بینک میں تھا اس کی جاب ختم ہو گیا تو آپ کارنلی اس کو دیکھ لیں یار اگر آپ اس کی help کر سکتے ہیں اگر آپ کے بعد جاب ہو تو میرے پاس ایک آدمی آیا تو جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے اس کو پہچان دیا میں نے کہا یہ تو وہی بند ہے اللہ اکبر یعنی مکہ فاتح جس کے بعد میں جاب کے لیے گیا تھا وہ میرے پاس جاب کے لیے آیا دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے تو کبھی بھی کسی کو یقین کریں میرا اس پر اتنا یقین ہے کہ جس نے میرے ساتھ زیادتی کی اس نے امیشہ اس کو پائے بلکل اور امیشہ جس نے بقصد آپ کو گائٹ کی آپ کی ہلپ کی امیشہ اس کو اللہ تعالیٰ نے صلح دیا میں کوئی نہیں صلح دینے والا باقی دوست ہیں بہت زیادہ انکری کرتے ہیں میرے ایک دوست کا بیٹا ہے یقین کریں وہ جب بھی میری پروفائل دیتا ہے بے پناہ میرے جو ہے اب آپ کے بیٹے کیسا فیل کرتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں میرے بیٹے ماشاءاللہ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں انکل جو آروان میں نے کہا میں انکل نہیں ہوں میرے بھائی مجھے بھائی کہا کرو کیونکہ میں فیل نہیں کرتا ہوں اللہ کا شکر ہے میں کہتا ہوں میں الحمدللہ ہر کام کر سکتا ہوں پہلے بھی کر سکتا تھا اور اب بھی کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہمیشہ کرتا رہوں گا بہت شکریہ امرو صدیقی صاحب یہ ویری انسپریشنل اور آپ کی باتیں اور ہم سر کو دیکھ کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کے مجھے ایک بہت پیارا شیر یاد آگیا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا بلکل اس پہ یقین ہے میں بڑے بڑے تقریبا دنیا کے پریزیڈنٹ سے ملا ہوں لیکن یہاں پہ ہوتا یہ ہے تینکیو سو مجھ دراصل ہمیں رکھنا ہے بریک کے لیے اور آپ کی تشریف آبنی کبھی بہت شکریہ ہمیں بہت اچھی لگی ہیں آپ کی باتیں اور آپ سے ملاکات رہ گئے اور ہم ہمیشہ آپ کے لئے دعا گو بھی رہیں گے آپ بھی اپنی دعاوں میں مجھے بھی ٹیم کو بھی اور تمام پاکستانیوں کو اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو زندگی میں کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ضرور یاد رکھیں کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کی طرح عظم اور حوصلہ اور پھر تقدیر اور قسمت اور مواقع بھی دے کہ جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی میں آسانیاں جو ہیں وہ پیدا کر سکے اور اس کے لئے کوشش کر سکے ہم رکیں گے جناب بریک لینے ہیں بریک کے بعد پھر آپ سے ملاکات خوش آمدید اور صبح و خیر جناب آپ کی ملاقات کروں گی اپنے مہمان سے اب اور آپ مل سکیں گے اور جان سکیں گے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جن کو روزانہ آپ سیاسی اور بہت سارے ملکی حالات کے ساتھ جڑے ہوئے پروگرام جہاں ان کو دیکھتے ہیں آج ہماری ملاقات ہوگی رانہ مبشر سے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ رانہ صاحب میں بالکل کیوں اچھا آپ کو رانہ صاحب کہنا زیادہ بہتر ہے رانہ مبشر کہنا بہتر ہے خالی مبشر کہنا بہتر ہے زیادہ لوگ کیا کہتے ہیں ویسے رانہ کہلے تو بہتر ہوگا کیونکہ مبشر کہیں گے تو پھر وہ مکس ہو جائے گا مکس ہو جائے گا بالکل سے مبشر 1 مبشر 2 کرنا پڑے گا اچھا جی آپ کی لمبا سفر ہے آپ مختلف چینلز کے ساتھ منسلک رہے ہیں اور بڑی تیزی سے آپ چینلز جو ہوں سوچ کرتے نہیں ایکسپریس گیا سال اکرہ اور آفٹر دیٹ آمین آج ٹھیک تو آپ کے حال میں سوچنگ بہتر ہوتی ہے یا سٹے کرنا کسی جگہ پہ بہتر ہوتی ہے میرے حال میں سٹے کرنے زیادہ اچھا رہتا ہے زیادہ اچھا رہتا ہے ٹھیک ہے اچھے کیسے شروع ہوا تھا صحافت کا سفر اور شروع سے آپ پہ بڑن ایس جنرلسٹ یا پھر بیچ میں خیال آیا اور اس طرف آئے بیچ پہ نہیں آیا کریجویشن کے بعد کریجویشن کے بعد ایک چھوٹا سا اخبار ہوتا تھا ابزرور اس میں زائد ملک صاحب ہوا کرتے تھے اور زائد ملک صاحب وہ ابھی بھی ہے ابھی بھی ہے لیکن زائد ملک صاحب کا جو طریقہ تھا کام کرنے کا وہ یہ تھا کہ وہ صبح صبح آ جاتے تھے ریٹائیڈ بیروکریٹ ہیں اور صبح صبح آ جاتے تھے ان لائک منی ایڈرز جن کو دوپیر کو بارہ بجے آنکھ کھلتے ہیں آنکھ کھلتے ہیں ان کی لیکن ملک صاحب صبح بارہ بجے آ جاتے تھے اوہ سوری ارلی ایڈر مورنگ صاحب آٹھ دو بجے آ جاتے تھے اور آفتر دیت وہ پانچ بے چلے بھی جاتے تھے جس پر بلکل ہائپ پہ ہوتی ساری چیزیں اس پر چلے جاتے تھے سو وہاں پہ کچھ مہینے کام کیا لیکن آفتر دیت ایک ہاں پہنے میں پر بلکل ہائے تو الیکٹرانک کی طرف کیسے رخ کیا الیکٹرانک کی طرف اس طرح رخ کیا کہ نیوز اخبار چھوڑا دوہزار چھے میں اور اس کے بعد دین اے جوائن پی ٹی وی فور ونیئر ٹھیک سلمان تاثیر وہ ویری کائنڈ انہوں نے کہا دی کہ تم پی ٹی وی میں زائع ہو رہے ہو تو انہوں نے مجھے وہاں سے اٹھایا اور دین اے جوائنڈ بزنس پلس ٹھیک بزنس پلس میں رہا جوڈ ایکسپیرینس اور اس وقت بزنس پلس میں مباشر لکمان بھی ہوتے تھے اس وقت بزنس پلس میں جیسپین منجور بھی ہوتی تھی سو بزنس پلس یوز دو راک سو اس کے بعد پھر میرا شو ہوتا تھا انہوں نے تین شوز بڑے اچھے ہیوی ویٹ قسم کے ہوتے تھے ٹھیک ہے سو آفٹر دائٹھ تو سکرین کچس کا زیادہ اچھا ہے یا کلم کا طاقت کس کی زیادہ ہے آئی پرسنلی تینک کہ جنلیزم جو ہے آج بھی جو صحیح جنلیزم ہے جس کو پروپر جنلیزم کہیں گے وہ پرنٹ میڈیا میں ہی ہے صحافت کلم کی ہی ہے کلم کی ہی ہے صحیح لیکن آپ نے رشتہ اس سے پھر توڑ لیا کہ آپ دوبارہ نہیں کبھی بھی آپ نے وہ رکھا آپ نے آپ کو لنکڈ پرنٹ جنلیزم کے ساتھ ہو نہیں سکتا ہے سچ اگر آپ اس سے اگر آئی وڈسے کہ ایمانداری کرنا چاہیں جو بڑا مشکل ہے بسے ریگولر بیسیس پہ مشکل ہے ویکلی بیسیس پہ ہو سکتا ہے طاقت کس میں زیادہ ہے یہ جو سکرین پہ ہم دیکھتے ہیں جب صحافی بیٹھتا ہے اور وہ باتیں کرتے ہیں اور جب وہ لکھتے ہیں یا پھر نیوز کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں ریپورٹنگ میں دونوں میں سے کون سے آپ سمجھتے ہیں زیادہ پاور کاریڈورز میں لے جاتا ہے ایک دم سے جنلیزم کو میرے خیال میں الیکٹرونک میڈیا کا امپیکٹ بہت سٹرونگ ہے اور لیکن اخبار جو ہے آپ شو ہم لوگ کرتے ہیں وہ تو سوشل میڈیا پہ آپ کو مل جائے گا آفٹر اوائل لیکن اخبار کا یہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی اٹھا کے آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا امپیکٹ ہے ابھی بھی ہے اچھا انجھوئے کرتے ہیں 24-7 کا جو کلچر ایک ہو گیا ہے کہ آپ چوبیس گھنٹے ساتھ کے ساتھ دیں اور وہ بھی اتنی بریکنگ نیوز پہ بریکنگ نیوز تھوڑا سٹیل میٹ ہو گیا ہے اب سٹیل ہو گیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ تیز ہو گیا تھا اور پھر اس کے بعد اتنی تیز ہی کے بعد اس نے کسی نہ کسی ایس پہ جانا ہی تھا سٹیل میٹ ہو گیا ہے کیونکہ بہت منورٹنی سی ہو گیا ہے ایوبری بڈی بڈی ان در رن کے جنر کیا بریکنگ نیوز کیا دینی ہے بریکنگ نیوز والا کام جو ہے میرے خیال میں وہ گڑ بڑ ہو گیا ہے اور بریکنگ نیوز تو کوئی بھی چیز بریکنگ نیوز بانے جاندی ہے اج کل ہاں نا بریکنگ نیوز سے بھی پتا چلتا ہے ایسے اخبار کو اٹھا لیں تو اس چہ سرخی کونسی لگائی ہے مین ہیڈ لائن کونسی لگائی ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ اخبار جو ہے وہ ایکچلی کیا ہے تو ہمیں بھی بریکنگ نیوز سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سا چینل جو ہے وہ کس سائیڈ پر ٹلٹ رکھتا ہے آپ کے خیال میں یہ صحیح ہے کہ ایک صحافی کی جانبداری اور غیر جانبداری کا تائیون بڑے واضح طور پر کیا رہا سکے ایکشلی کیا جا سکتا ہے وہ تو کیا رہا سکتا ہے لیکن صحیح ہے کہ کیا رہا سکے میرے خیال میں دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا ایک تھوڑا سا ایک اور بڑا مسئلہ ہو گیا ہے اگر آپ سوشل میڈیا جس طریقے سے آیا ہے اور سوشل میڈیا میں لوگ جو ہے نا رائے فوراں دے دیتے ہیں سوچتے بعد میں سوچتے بعد میں کہ یہ بندہ جڑا ہے نا جی بکیا ہے بکیا ہے جی انہیں فلانی پارٹی کو لپیسے کھا دے لفافہ بکڑا ہے لفافہ نہیں انہوں نے خیال وڑے لفافے پڑے اپلاوٹ پکڑا ہوئے اپلاوٹ پکڑے ہیں تھوڑا سا رائے جب دیتے ہیں لوگ اس پہ تھوڑا سا اعتیاد برت لیں لیکن آپ کے خل میں کیا بلکل ہی غلط دیتے ہیں کیا یہ ایسا ہے نہیں کسی حد تک ٹھیک ہوتی ہے لیکن لیکن بلکل ہی ہو جاتا ہے کہ جنرلیس جو ہے یا انکر جو ہے وہ اپنی کوئی رائے دینا چاہتا ہے in the beginning of the show یا at the end of the show تو وہ اس کو بھی ٹیگ کر دیا جاتا ہے کہ جی ہے جڑا جی ہے فوج دے نال ملیا ہے فوج دے کلو پیسے کھا رہا ہے فوج علی نے برین واشنگ کر دیتی it's not like that فوج کوئی میرے خیل میں اسرائیل سے تو نہیں آئی ہماری اپنی فوج ہے فوج سے لے لیں تو چلے پھر بھی چل لوگوں کو برا لگیا فوج دے بھی کوئی نہیں آج کر لیکن باہر سے پکڑتے ہیں وہ بڑی تکلیف دے بات ہے کمپرمائز ہو جاتی ہے اسیٹویشن اس پر وہ ٹھیک کہہ رہی ہے لیکن I personally think کہ ججمیت بہت جلدی دے دیتے ہیں اور ایسا نہیں ہے تھوڑی سی ہمارے ویوز بھی ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جی this is right and this is wrong صحیح اس کو درہ accept کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں بلکل صحیح اچھا آپ نے اتنے سارے پرگرام کی ہیں کوکان سا پرگرام ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ آپ کا دھماکہ خیز قسم کا یا آپ کو یاد دھو بھی تک یا یاد رہتے ہی نہیں ہیں یاد رہتے ہیں کافی پرگرامز یاد رہتے ہیں but میرے خیل میں جس میں آپ تھوڑا سا تھوڑا سی لیگ ورک کریں نا تھوڑا سا لیگ ورک کر کے اس کو انویسٹیگیٹ کر کے اس کو پرو بین کر کے یا بہت اچھی انفرمیشن لے کے آجائے آپ اس کو آپ ٹی وی پہ رکھیں ویورز کے سامنے تو وہ ذرا تھوڑا سا اچھا لگتا ہے بجائے اس کے کہ لوگ بھی تنگ آ چکے کہ دو پولیٹیشن بٹھا کے تو انہوں نے لڑانا شروع کر دیو سوڑا سوڑا ہی ہیٹ دیو وہ مجھے پسند نہیں ایسا چکہ اس کے اندر سے نکلتا کچھ نہیں ہاں ریٹنگ شیٹنگ شاید نکلتا لیکن باقی کچھ نہیں نکلتا آپ ریٹنگ ٹیٹیریا سے مطمئن ہے یہ جو بھی پورا ایک سکام چلا ہے ایک چینل کا اور ریٹنگ کا اس کے بعد بھی ریٹنگ کے بارے میں آپ کیا خیال ہے اس کو لوگ استعمال کرتے رہے ہیں اس کو کیا طریقہ کیا تھا مارڈس اپریڈی کیا تھا غلط تھا صحیح تھا وہ تو شروع سے اس کو لک انٹو کرنا چاہیے اور میرے خیال میں اس چکر میں اگر آپ ریٹنگ کے چکر میں نہ پڑھے تو ویور آپ کو بیسی پسند کر لیتا ہے اچھا یہ بندہ نیوٹرل ہے یہ بندہ بات صحیح کر رہا ہے دیور کا پسند کرنا ضروری ہے کہ چینل کے مالکان کا پسند کرنا ضروری ہے میرے خیال میں اب تو مالکان اگر پسند نہیں کرتے تو وہ دو دن میں چھٹی کر آ دیتے ہیں لیکن وہ ہو گیا ایسے کیونکہ میرے خیال میں جس وقت لائسنسز ایشو کیے گئے تھے ایک دفعہ میں نے مشرف صاحب سے پوچھا کہ میں نے کہا جی آپ نے شو شروع کرنا تھا ایک انٹریو کرنا تھا تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا جی آپ نے یہ ٹی وی لائسنسز جو دے دی ہے اس میں آپ نے کریٹیریہ کوئی اس سچ نہیں بنایا تو ہی سٹک کہ جی باڈی بنائی تھی پیمرا کی باڈی بنائی تھی اور ہم نے سوچا تھا کہ یہ اس کو ریگولیٹ کرے گی ایک یکی پنائے ایک یکی پنائے ایک یکی پنائے لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ہے کہ یہ کیا ہے کہ یہ کیا ہے صحیح لیکن میں میں نے کہا جی میرا خیال سی کہ چینل در لیسنسز لیو گئی کوئی نہیں اچھا تو میں نے کہا جی لے تو دی ہے انہوں نے اور بہت سے لوگوں کی ہاں پہ آس تھی لگی ہوئی کہ شاید وہ بڑے بڑے لوگ ہیں یہاں پہ تو کہتے تھے لیسنس لب جائے سانو اور اس میں میرا خیال میں کامپرومائز ہوا نیشنل انٹریس بہت زیادہ اور نیشنل انٹریس جو کامپرومائز ہو گیا اس کو انڈو کرنا ایک مشکل کام بن گیا ہے لیکن ویسٹ میں دیکھ لیں انڈیا میں دیکھ لیں یا کسی بھی ملک میں دیکھ لیں آپ دے دو نوٹ کامپرومائز انڈیر نیشنل انٹریس بلکو سہی اور وہ تو ہم لوگ تو یہاں پہ کہتے ہیں جی فورا ایک سٹیٹمنٹ آجاتی ہے جی بندہ جڑا جیڑا جی یہ ڈکٹیشن لے رہے ہے کسی اسٹیبلشمنٹ کروں بہت دے فیکٹ اس کہ وہ لوگ ویسٹ میں بھی انڈیا میں بھی کسی جگہ بھی چلے جائے بلکو سہی وہ لوگ قوبہ بھی چینج نہیں کرتے بلکو سہی میں نے جب اپنا تھیسس لکھا تھا میڈیا این نیشنل سیکیورٹی کا اس میں میں نے اس کو کوٹ کیا تھا کہ ویتنام کی جنگ کے بعد ایک گریٹر ڈپریشن آیا تھا یو ایس اے میں اور انہوں نے اس کو سٹڈی کیا کہ یہ اتنا ڈپریشن ہماری یہاں پہ کیوں پائے جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ جو وار کی سٹوریز ٹی وی پہ مسلسل چل رہی ہیں اور مسلسل جو ہم ان چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری پوری قوم جب اس نفسیاتی دباؤ کا اور تناؤ کا شکار ہوگی ہے اور میں نے اس ججمنٹ بھی کوٹ کی تھی جو وہاں پہ ان کی سپریم کوٹ نے پاس کی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو تیلیویزن ہے ہیس براٹ وارز وار انہار بیڈرومز جو سیر مہاز پر رہنی تھی وہ اب ہمارے بیڈرومز میں اس کی تباہی آگئی ہے اسے ریگولیٹ کریں اور اس کے بعد سے انہوں نے اس کو سنسر کرنا شروع کر دیا تھا کہ کیا مناظر کیا خبریں دکھانی اور کیا نہیں دکھانی انفرچنیٹلی ہمارے ہاں تو اس طرح کی چیزوں فوراں قدغن لگ جاتی آزادیہ ازہار اور آزادیہ رائے پیپابندی آجاتی ہے بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے آپ you're absolutely رائیٹ see اپنا national interest watch کرتے ہیں national interest اس لئے watch کرتے ہیں کہ when they said no body bags there were no body bags کوئی body bag نہیں دکھایا کسی نے اور جنہوں نے دکھایا بہت دیرو چکی تھی اس وقت پھر بھی خیر دے رہا ہے درست جن لوگوں نے دکھایا ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تو خیر لمبی story ہے but then again یہ آزادیہ صحافت جو ہے اس پہ تھوڑا سا national interest ہے اور اس کو look into کیا جائے کہ آزادیہ صحافت کیا ہے اور national interest کیا ہے اب وہاں پہ ایک ڈیبیٹ شروع کر دیتے ہیں لوگ national interest تھوڑا سا اگر فالو کر لے تو فرق نہیں پڑتا اسے صحیح اچھا against the tight چلنا ہر جنرلیسٹ کا اتنا محبوب مشکلہ کیوں ہوتا ہے کس پہ مطلب حکومت پہ وہ کرنا شروع کر دو فوج پہ تنقید کرنا شروع کر دو آپ بڑے ڈیرنگ بھی ہو جائیں گے آپ بڑے بے بھاک بھی ہو جائیں گے ندر بھی ہو جائیں گے بے خوف بھی ہو جائیں گے اور جرت آزادی رائے کے نمبردار بھی ہو جائیں گے ایسا کیوں ضروری ہے میں ہمیں psyche یہ ہے کہ ویورز بیٹھے میں اور ویورز جو ہے وہ کہتا ہے جناب کہ اس کے اندر جو بھی حکومت میں جو بھی بیٹھا ہوگا جس کی برزی حکومت ہو اس کے اندر اتنا وہ باہر ہوتا ہے نا وہ اتنا اندر سے سڑا ہوتا نا کہ جناب فلان چیز نہیں ہو یہ حکومت نہیں کیتی فلان چیز نہیں کیتی یہ پرابلم ہوگی تو وہ آگے رکھتا ہے انکر کو اور ایکسپیکٹیشن ساری انکر سے ہوتی ہی کہ ہم تو بولنی سکتے ٹی وی پہ آکے ویور تو آکے بولنی سکتا نا سو وہ کہتے ہم تو بولنی سکتے آکے ٹی وی پہ ہم لوگ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتے یہ جو بیٹھا ہوئے اگر بلکل کلاس لے لے گا حکومت دی گھر میں بیٹھے ہوئے تالیم جائے بلکل صحیح صحیح یہ یہ سائی کی ہے ان کی اور کبھی ہم لوگ اگر تعریف کر دیں کسی بھی حکومت جو بھی حکومت ہو تو پھر ساڑھے تی اگر لگ جاتے نا کہ نہیں پتہ نہیں سے پیسے کھا لیتے سائی ہاں آپ تو ڈیریکٹر بھی رہے ہیں ڈیریکٹر نیوز بھی رہے ہیں اکسر چینلز کے ساتھ آپ اچھے ڈیریکٹر کام کرتے رہے ہیں مینجمنٹ میں آج کے لئے ایک اور بڑا وہ ہے کہ بہت ساری بہت پیاری پیاری سی لڑکی ہیں جو جنرلزم کے پرگرام کرتی ہیں جنرل لیسٹ جو ہے وہ ایک اور چیز ہوتا گیا جنرل لیگ ورک بہت کنیکٹیڈ یا انفارم یا پڑے لکھے لوگ دانشور ہو جن کا اس کام پر کمانڈ ایکسپیرینس ہو یہ کیا ایک کانسیپٹ آیا تھا جس کے ساتھ یوت کو انڈکٹ کیا گیا بہت زیادہ اچھی بات ہے بہت سارے اچھے لوگ جو آئیں لیکن صرف کیا صرف دیکھنا اچھا دیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے یا اس کے لاوہ بھی کچھ اور میرے خیل میں آپ میری لڑائی کرانا چاہ رہی ہیں اور ان خواتین سے کرانا چاہ رہی ہیں جو انکر بنی ہوئی ہیں لیکن ساری ساتھ اچھی ہیں مطلب اگر خواتین اچھی ہیں مرد بھی اس ہی طرح جیڈا کام تسی میرے کار رہی ہی ساری زندگی کر رہ ہی پنجی سال ہوگی مان کر دیکھن دیکھن پوائی تس که پیسلی تنگ دیکھن دیکھن جوڑ جوڑ اور ٹھیک ہے باتا که تھوڑی سی انکی آؤٹفٹ اچھے ہوتے ہیں اور گلمرس ہوتے ہیں اور باتے نکلوانا باتے باتے نکلوانا زیادہ مشکل ہوتا ہے یا پیسے نکلوانا ملتی وہاں سے پیسے نکلوانے بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور باتیں نکلوانے بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے آپ مجھے کچھ نکالنے ہیں ہاں مجھے کامیافتے ہو رہے ہیں ہاں مجھے گھمارے ہیں نہیں لیکن واقعی مطلب دنے میں بری سٹیٹ فورڈ مشکل یہ مرحلہ ان دونوں میں سے آپ کے خیال میں کون سا ریٹ مان میرے خیال میں انفرمیشن نکلوانا بڑا مشکل کام ہے انفرمیشن وہ ہی نکال کے آپ کو دے گا جو آپ پر ٹرسٹ کرے گا اور اس کو پتا ہوگا کہ یہ کل کو یہ سورس جو ہے انفرمیشن کی یہ لیک نہیں کرے گا سو وہ ایک ہوتا ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ لوگوں کو ہوتا ہے کیونکہ کچھ پتا نہیں چلتا کہ پہلے جو ہوتا تھا ہم لوگ جو ڈریل کرتے ہوتے تھے اخبار میں جب ہوتے تھے ہم لوگ تو ہمیں یہ پتایا گیا تھا کہ ہم جا کے پہلے دو چار لوگوں سے دن کو ملیں گے پھر جا کے دو تین بجے اخبار کے دفتر میں بیٹھیں گے then we'll start typing our story and then again we'll make like at least 10-20 phone calls اور پھر جا کے بشک وہ چار پیناگراف کی سٹوری ہے پھر جا کے بنے گی تو وہ سسٹم تھوڑا سا ختم ہو گیا اور اب لوگ جو ہیں وہ تھوڑا تھوڑا سا trust deficit ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی لوگوں کو کہ دی ہے anchor یا ہے reporter یا ہے journalist جڑا ہے ایک کڑے پاسے میں اے نہاں ایسا اسی information ہے سوڑا لیگ کریے تیسی آپ پہ ہی پھاس جائیے بہکو سہی تو وہ تھوڑا سا trust deficit آگیا لوگوں میں otherwise information نکلوانا is difficult it's very difficult اچھا آپ کے حال میں کیا چیز رہی آپ کے معاون و مددگار جو آپ continue کیے آپ کامیاب ہوئے اس اپنے profession i personally think dhi اللہ تعالی اللہ تعالی کی مدد تھی and میرے پاس کوئی یہاں پہ کوئی ٹی وی چینل کا مالک یا کوئی اخبار کا مالک میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے سیلف میڈ آدمی ہوں اور محنت کیے count کیا ہے تو اللہ تعالی پہ کیا ہے یا مجھے اگر help کیا ہے support کیا ہے ہر طریقے سے تو میرے باپ نے کیا ہے اچھا والد کی support in which regard اس لئے کہ وہ جو ہمیں ایک normal کے بچوں کو پڑھا دیا لکھا دیا پاؤں پہ کھڑا کر دیا وہ تو تقریبا ہر والدین کا مبیش کر رہے ہوتے ہیں کیا اس سے بڑھ کر کچھ اس سے بڑھ کر اس کے بڑھ کے یہ ہوتا ہے دیکھیں ہمارے odd hours ہیں ہمارے odd hours ہوتے ہیں اور ہمارا تو سر پہری کوئی نہیں ہوتا سو ہر جگہ پہ چاہے finances ہوں کیونکہ ہم لوگ ایک tag سے ہمیشہ یہ کہا گیا کہ اس tag سے بچنا باپ نے یہ بتایا کہ یہ tag لگ جاتا ہے کہ پیسے کھان رہا ہے وہ تو بچ جائیں پیسے جیڑے لینے نے میرے کو لینے لیں ٹھیک ہے اس tag تو بچ جائیں so that was a support number one number two آج بھی لے تو باپ سے پیسے اور نہ لوں پیسے تو وہ نراز بھی ہوتا ہے باپ کہ پتہ نہیں کیوں نہیں لے رہا ہے پیسے کہ گھڑ بڑھتے نہیں شروع کرتی اچھا so that is the support one secondly support یہ ہے کہ جناب آپ کو encourage کیا جاتا ہے encourage کرتے ہیں criticize بھی کرتے ہیں encourage بھی کرتے ہیں and criticize جب کرتے ہیں وہ بہت کم کرتے ہیں لیکن کرتے ہیں کہ اے تو پوگرام جڑھا نہ چنگانی کیتا ہے ٹھیک ہے اے جڑھا تنوں اس طرح کرنا چاہیدہ سا اب کہ سکتے ہیں کہ آپ ایک بلیسٹ انسان ہے اس لئے کہ ایک سٹیج کے بعد والدینی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب گیو کے بعد اب ٹیک کا ٹائم ہے ہم نے دے دیا جو ہم نے دینا تھا اب کچھ ہمیں بھی تو دو واپس میرا نہیں خیال کہ میرے والد کا کوئی اس قسم کی approach ہے یا thinking ہے because he has sacrificed a lot for me اور بہت کچھ کر سکتے تھے وہ اور جو انہوں نے نہیں کیا لائف میں because my mother died like 25 years back plus minus so he never got remarried again حالا کہ آپ تو اس وقت یا that's what I'm saying کہ آپ تو یوں تھے تو آپ کو تو ضرورت نہیں تھی کوئی اتنی کہ کوئی فرق نہیں پڑھنا تھا کہ وہ کر بھی نہیں that's what I'm saying but he thought کہ جناب اگر supposedly کوئی اور عورت آجے گی تو پتہ نہیں شاید یہ دیسٹربنا ہو جائے بچہ میرا so there's so many other things آپ کو support کرنا profession میں support کرنا financially support کرنا morally support کرنا so these are the blessings اور اگر بیٹے کے سر پہ باپ کا ایک strong bond موجود ہوتا ایک بڑا ہلدی زندگی میں concept جا ہے وہ رہتا ہے آپ نے ان کو اس طرح سے return کیا یا انہوں نے آپ کے لئے اتنا سارا کچھ کیا میرا نہیں خیال میرا نہیں خیال I don't think so جتنی سیکری فائسز میرا والد نے میرا لے کیا میرا نہیں خیال میرا نہیں خیال میرا نہیں خیال I'll be very honest صحیح لیکن آپ کو دوتنے اچھے باپ ہے جتنے آپ کے والد بالکل ہوں جی بالکل ہوں اور میرا ان پیند ہے اچھے اور gösterی اچھے رکھیں گے بے کے苗ا اور پہاک کے باHD ہہ پھر آپ سے ملکipe موننم م شکریہ oh خوش آمدید اور صبح بخیر جناب آج ہم مل رہے ہیں رانا مبشر صاحب سے اور ان سے گفشا پر ملاقات جا ہے وہ آپ دیکھ سک رہے ہیں اچھا صبح اٹھا مشکل ہے جب آپ ایوننگ پروگرامز کرتے ہیں اور ٹاک شوز کرتے ہیں لیٹ تک یا پھر آپ کا روٹین کیسا ہوتا ہے ایک دن کا کیا 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 شروع ہو ایگر اپلائک سیون ان دو مورنگ ایم اپ اچھا اینڈین آپ رات بارہ بجے تک چل سکتے ہیں میں رات کو تین بے دے بھی سو میں سات پہ جوٹ جاتا ہوں اچھا تو یہ اتنی کام نیند کے ساتھ چلنا لوگ کہتے ہیں ہل دینی دن کو دوپیر کو تھوڑا سا ایک آدھ گھنٹہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس میں ایشو ٹیک نیپ بارٹ ایگر ایگر اپ لیک سیون ان دو مورنگ بلکو سی اچھا سیاست اور صحافت ان دونوں میں سے آپ کو کسی ایک کو منتخب کرنا ان فیوچر تو کسے کریں گے صحافت اگین بجا بہت کم مقدار ایسی ہے لوگوں کی پولیٹیشنز کی جو صحیح ہیں اور پچیس سال لوگیں اس پروفیشن میں بہت سے بہت بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں ان کو دیکھا ہے بڑے قریب سے دیکھا ہے اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سیاست گڑڑ ہے تو صحافت صحافت بھی گڑڑ ہے لیکن صحافت کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور کیونکہ میں صحافت میں رہا ہوں پچیس سال سے ہوں تو اس مجھے پتا ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے صحافت میں سچ کتنا ضروری ہوتا ہے اور مبالغہ اور مبالغہ رائی اور پھر رائے اور ذنی یہ تمام چیزیں جہیں elements کتنے چلتے ہیں سچ بولیں جی بلکل سچ بولیں میں تو سیدھی سیدھی بات کر دیتا ہوں پسند آئے کسی کو نہ آئے چاہے مالکان کو پسند نہ آئے چاہے ویورس کو ویڈالڈی ریسپیکٹ نہ پسند آئے لیکن سچ بول دو ہو سکتا ہے لیٹر سٹیج انہیں پسند بھی آجائے لیکن سمجھ بھی آجائے سچ بولنے کوئی فرق نہیں پڑتا لائٹر سائیڈ آف لائف کیا رہتی ہے یہ جب آپ کا یہ تو پروفیشن ہے جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو کرتے ہوئے اس کے لابہ کوئی ہوبیز کو مشکلے کوئی فن ٹائم پاس ٹائم ایکٹیوٹی فن ٹائم کڑا رہ گئے جو انتے بڑے ہو گئے ہیں فن ٹائم تو سندگی میں ہمیشہ ہوتا ہے کتھ ہے جی کیسے آپ ریلیکس کرتے ہیں کیسے آپ بینٹ کرتے ہیں I think the best is کہ go hit the gym and just do some exercises that's it اور کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے کھو خوانا پینا گھومنا پھرنا فلم دیکھنا کوئی سیرو تفری کرنا بڑا کرتا ہے فلمیں شل میں دیکھنے کا لیکن ایڈ ٹائمز جہاں پہ اچھی فلمیں لگی ہوتی ہیں وہاں پہ سیکیورٹی کا ایشو بن جاتا ہے آپ کے جانے سے میرے جانے سے نہیں بن جاتا ہمارے لئے اپنے سیکیورٹی کی ایشوز ہوتا ہے پھر جانا ایک مسئلہ بن جاتا ہے اچھا بیسے تھریٹس تو آپ کو ملی ہیں تھریٹس ملتی رہتی ہیں جی اور دوستوں سے زیادہ دشمن زیادہ ہیں کیونکہ سچ بولیں گے تو اس کی پرائس تو پی کریں گے آپ ٹھیک تو کبھی پرائس پی کریں گے کبھی کوئی ایکچول والی تھریٹ ملی ہو جس سے آپ کو بتا چلو کہ ہاں یہ صحیح والی دھمکی ہے اس سے ڈرنا پڑے گا میں وہ ایکچول والی دھمکیاں اس لیے بتانا نہیں چاہتا کہ وہ سمجھیں گے جی کہ ہم نے کوئی اپنا اپجیکٹیو اچھیو کر لی ہے لیکن سارے اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے کوئی کچھ نہیں کر سکتا صحیح لیکن واقعی میں اتنی دھمکیاں ملتی ہیں ملتی ہیں دھمکیاں زیادہ ملتی ہیں کہ لفافے زیادہ ملتے ہیں لفافے بھی ملتے ہیں لوگوں کو اور آپ کو کبھی آفر نہیں ہوا میں تو پوچھتا ہی رہتا ہوں کہ میں نے منو کو آفر کیوں نہیں کر دا تو آگے سے لوگ کہتے ہیں نہیں جی تانو کی لوڑے جی تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں لہنا تو کوئی نہیں لیکن کہ نہیں نہیں سارے ایوی تراندہ ہی رہندہ نے دردہ ہی رہندہ نے میرے کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو مطلب نہیں مجھے ابھی تک تو کسی نے آفر نہیں کی کسی میں اتنی حمد نہیں ہوئی ویسے اور سیریوس نوٹ لیکن ایوی میرے پاس کوئی جو میرے پاس تھا جب میں نے جانلیزم شروع کیا تھا جو انہیرٹ کیا تھا باپ سے انہیرٹ کیا تھا یا جو کچھ تھا آج بھی وہی ہے صحیح اسیٹس آپ کے نہیں بڑھے نہیں جو بالکل نہیں بڑھے ایوی اوپن بک کوئی اسیٹس نہیں بڑھے بلکل سیٹ اچھا اپنے جو اور آپ کے سلوٹ پہ آپ کے سلوٹ کے علاوہ جو لوگ کام کر رہے ہیں کسی کو ایڈمائر کرتے ہیں کسی کو آپ انسپائر ہیں کسی سے آپ 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 بڑھا سوٹ بھر آپ میرے سے نلاز ہو جائیں گی خواتین بہت اچھی انکر ہیں بلکل ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہیں جن میں سے کچھ کو میں خود بہت پسند کرتیم ہاں رہے ہیں جو بہت پسند کریں اور وہ رہے ہیں جن میں ہی نکر ہیں بھر آپ آپ جو بہت بہت ساکتے ہیں آپ جو بہت ساکتے ہیں آپ اپنی بہت ساکتے ہیں سے وقتہ پا دے گا فسارے ہیں نے لیڈا پائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن کسی سے انسپریشن ہے پاکستان میں جن کو آپ سمجھتے ہوں کہ یہ ایک آئیکونک شخصیت ہے جنرلزم کا جب نام لیا جائے تو میں ایک حال میں مشاہد حسین سید جو تھے جب ہم نے جنرلزم شروع کیا تھا تو ہم اس کو مشاہد حسین سید صاحب کو فالو کرتا تھا میں اور ملی علو دی کو فالو کرتا تھا ملی علو دی ڈاکٹر صاحبہ کی ذرا انگریزی جو ہوتی تھی بڑی ذرا ہیو ہو جاتی تھی تو ذرا تھوڑا سے دب جاتے تھے ہم لوگ لیکن مشاہد حسین سید صاحب جو تھے ان کی ذرا انگلیش جو ہوتی تھی ذرا تھوڑا سی نورمل ہوتی تھی جو دے ٹو دے انگلیش کے ورڈز بھی یوز کر گیتے تھے اپنے پینیل پیجز پر اپنے سو وہ ذرا ایزی ہوتی تھی ایزی ٹو گیاسپ اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ سو ان دونوں کو لے کے چلتے رہے ہیں اچھا سیاستدانوں میں سے کوئی آپ سمجھتے ہیں بہت ویجنری جیسے آپ نے مشاہد اللہ صاحب کا نام لیا مشاہد حسین صاحب کا مشاہد حسین صاحب ان کا کتنا پولیسی میٹرز پر ان کو بہت اچھی کمانڈ ہے خاص طور پر نیشنل ایشیوز کی جو بات کی جاتی ہے تو انہیں ہی نوز الوٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سیاستدانوں کو اتنا پتا ہے اور اگر کن سے آپ انسپائر ہیں میں کسی سیاستدان سے انسپائر نہیں ہوں پسند نہیں کہتے ہیں پسند نا پسند کی بات دی اگر اگر آپ شعور بچتا تھا کہ جی فورن پولیسی سائڈے کل پڑھوا ہو پولیٹیشنز کہتے تھے کہ جی فورن پولیسی میں ہمیں انپوٹ چاہیے اور ہمیں جنبے ہمے اپنی انپوٹ دیں گے ہم لوگ اپنی فورن پولیسی خود بنائیں گے اور فوج والوں کو کیا کام ہے وہ تو بیرکہ شرکائیں جاؤں جا کے اتھے بیٹھن but the point is کہ جب انہوں نے foreign policy کے لیے بٹھایا گیا تھا کہ آپ اپنی input دیتے ہیں تو آپ وہ دیکھ لیجئے گا کسی وقت آپ ان کے input دیکھئے گا سارے politicians کو بٹھایا گیا کہ ان input دے جو وہ input لینے کے لیے دی انہوں نے کچھ دن بیٹھے رہے وہ لوگ لیکن میرے خیال میں metric کا O level کا بچہ بچی جو ہے نا وہ زیادہ چین پونٹ دے سکتے ہیں جو ان لوگوں نے دیتے ہیں صحیح یعنی انہیں نہیں پتا اس طرح کی بیٹھے I personally think majority of them I'm not saying all of them majority of the politicians نہیں پتا انہیں کیا کرنا ہے اور میرے خیال میں ان کا بیتنا کسور نہیں ہے اور I personally think we should head towards presidential form of government اچھا بالکل یا پاون ریکارڈ کہنے میں ہوں ریکارڈ اور اے ریکارہ ہوں جو اور we should head towards presidential form of government ٹھیک ہے اور کیونکہ presidential form of government کی طرف جائیں گے ہم لوگ اور اسی طرف جا کے تو سارا کام چھنک ہوگا ہماری democracy کے جو system ہے اس سے آپ کو اتنے I don't think so میں ایک ہل میں وہ majority میں پھر وہی کہہ رہا ہوں سارے نہیں majority politicians جو ہے وہ دیاریاں لگانے پر لگے ہوئے ٹھیک ہے اور اس سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا اور اس میں اگر آپ presidential form of government کی طرف چلے جائیں checks and balance رکھ لیں کیونکہ president جو ہے وہ یہ نہ ہو جی کہ سارا کچھ dominate کر گیا ہے ایک اور طرح کی dictatorship ہاں وہ نہ کریں آپ اس کے لئے check and balance رکھا جا سکتا ہے اس میں آپ آرمی کو رول دے دیں تاکہ وہ check and balance رکھ سکے اور یہ نہ ہو کہ آپ کے اوپر جو تلوار لٹکتی رہتی ہے ہر وقت پتہ نہیں فوج آ جائے گی فوج آ کے take over کر لے گی فوج کے پاس اور بڑے کام ہے take over کرنے کے لیے نہیں آئے گی وہ اور بڑے کام اس پر لیکن presidential form of government کی طرف چلے جائیں اور president جو ہو اس پہ check and balance رکھا جائے اور وہ بھی فوج کی طرف سے رکھا جائے جیسے نیشنل سیکیورٹی کونسل شنسل بنایا گیا تھا اس طرح اگر کوئی چیز بنا دی جائے تو میرے خیال میں it will work اور اس کے ملک کے لیے بھی بہتر ہے عوام کے لیے بہتر ہے اور یہ جو عوام بے وکوف بن جاتی ہے جا کے election کے دنوں میں جو بھی جاتا ہے جا کے ان کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے اپنا ووٹرز کے پیچھے اس وقت تو بڑے خوش ہوئے آپ کے حال میں بن جاتی ہے عوام ابھی بے وکوف میرے خیال میں اب نئے election اگر ہوئے تو اس میں اگر اس پہ پتا چلے گا لیکن پچھلے election دکھ تو بنتی رہی ہے صحیح اب اب آگے آنے والی دنوں میں آپ اپنے آپ کو کہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں اور کس طرف آپ سمجھتے ہیں آپ کا کریر جائے وہ لید کر رہا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اللہ مجھے حمد دے اگر آپ کو کبھی کوئی حدا oufer ہو میں I am sorry, I am not for that. I will be the wrong choice. اور آپ سمجھتے ہیں کہ جنرلیس کو ایسار کرنا چاہیئے کئی بھی اسا Pear X karari خوش ہے اس کا بہترمین خودتا ہے یہ نہیں کہ کہ ایتھے ایڈوائزر بن جاؤ یا ایتھے کوئی منسٹری لیلو پہل میں افتیتیس پر بیٹرمنٹ پاکستان تو پھر تو چلے سمجھ آتی ہی بات کی آم اثر وائز یہ کسی پارٹی آپ کو پکڑنے اور وہ آپ کو کہے جی کہ تسی ساڑھے ایڈوائزر بن جاؤ یا منسٹر بن جاؤ میرا نکھیال that should be done اچھے کھانے پینے کے کتنے ایک شوکین ہیں ہوں جی ڈیسی ٹائپ ڈیسی ٹائپ یعنی ٹیپیکل لہوری فوڈ پسند آیا ٹیپیکل لہوری جی صحیح تو ہم نے اب کچھن میں جانا ہے اور چونکہ ایت کا کچھ سلسلہ ہے تو ایت کے حوالے سے کچھ چیزیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تلت ہمارے ساتھ ہے آج ہم لیمن چکن آپ کو بتائیں گے ڈبل اوٹی کے گلاب جامن بتائیں گے لیکن بریک کے بعد اور کچھن میں آپ سے ملاقات ہوگی تلت کے ساتھ مورننگ بیت فرائی مورننگ بیت فرائی مورننگ بیت فرائی مورننگ بیت فرائی خوش آمدید اور سب کو خیر جناب ہم کچھن میں ہیں اور شروع کر رہے اپنا لائم متن کڑای تو اس میں پہلے کیا ڈالے گا اویل out اس پر اویل میں نے ڈالا ہے لیکن سب سے پہلے میں نے کیا کہ میں نے مطن حاف کجی مطن تھا اس میں ہڈی تھوڑی کام ہے اور اس کو میں نے بھائیل کر لیا تھا تھوڑا سا پانی ڈال گے اتنا صرف پانی ڈال گے اور پانی بیسی میں خوش کھو جائے پانی بچے نام ٹھیک ہے اس کے لیے آج اس کے لیے ہم نسان ادرک ڈالنے لگے ہیں نسان ادرک ڈالیں گے اور پیاز بیاز نہیں ڈلے گا یہ پیاز ڈلے گا میں نے وہ سارا بلینڈ کر کے رکھا ہوا ہے مسالہ وہ اور مطن کو آپ نے وائل کیا ہے پرگرام کے لیے یا اس کا طریقہ ہی ہے نہیں میں اسی طرح ہی بناتی ہوں لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو اگر اس طرح گلانا چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن ٹائم بچ جاتا ہے کہ آپ نے پہلے سے وائل کیا اور تو دوسر دے کہ ٹیسٹ کا ہوتا ہے کہ آپ جو بھی چیزیں ایٹ کر رہی ہیں پیسٹ ڈال کر پیسٹ ڈال دیا اس کو صرف دو منٹ میں زیادہ براؤن نہیں کروں گی اس کو اور پھر اس میں کیا ڈالیں گی میں اس پہ مسالے ہوا سارے ایٹ کر دوں گی اس وقت یہ بہت آسان ہو جاتا ہے جب پہلے سے وائل کیا ہے یہ بھی وجہ ہوتی ہے صحیح اور اس میں ہم ڈالیں گے مسالے کون کون سے ایک تو یہ بھلدی نظر آ رہی ہے میرچ ہے زیرہ ہے نمک ہے یہ خاص مسالہ ہے اس کا نمک ہے ون ٹیسپون جائے گا تھوڑا سا میں نے اس میں ڈالا تھا اس نے میں تھوڑا کم کر دیتی ہوں ٹھیک ہے ہلڈی ہلڈی جیرہ کٹا ہوئے سفید جیرہ ٹھیک ہے اور کالی میرچ صحیح ریڈ چیلی پاوڈر ہے سوچ میرچ پسیوئی ہم دھنیا پاوڈر ہے ڈال کر اور گرم سال ہے وہ تھوڑا میں بعد میں ڈالوں گی ٹھیک اس میں ابھی میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تاکہ یہ جلے نا اور پھر اس میں کیا ڈالنے والا ہے اب اس میں میں مسالہ کیا یہ ایک آم کڑھائی کی طرح کی ہی ہوگی اس کا ٹیسپ تھوڑا سا فرق ہوگا کس چیز کے سافت اسے ہم نہیں چاہتے سکتا اس میں کڑھائی آم طور پر جو بنتی ہے اس میں پیاز بلکل بھی نہیں ڈالتا ہم ٹماٹر کے ساتھ اس کو پناتے ہیں لیکن اس کے اندر میں نے پیاز ڈالا ہے کیونکہ میں کچھا پیاز اس میں استعمال کر رہی ہوں اس میں اس کا ٹیسپ تھوڑا اچھا یہ ہے اس میں میں نے آدھا کپ لیا دہی دو ٹماٹر بڑے سائز کے اور ایک پیاز اور چار ہری میٹے لے کے اس کو بیٹے بلینڈ کر دیں یہ ہے اس کا مسالہ یہ میں اس میں ڈالنے لگیوں تو پیاز، ٹماٹر، دہی اور ہری میٹے اس کو آپ نے بلینڈ کر دیا اور وہ اب ایڈ کی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہی اس میں فرق چیز ہوگی اس کا ٹیسپ رکھا دے گی اور ایک اور چیز اس کا ٹیسپ رکھا دے گی میں اس میں اس میں ساتھ یہ بھی یہ بھی ڈال دوں گے وائل کیاوہ چکن وائل کیاوہ چکن مٹن 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 بہت 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 بانتا ہے نا لائن کے ساتھ تو ہم لوگوں کو آدھوں تو یہ بہت کہنے کی چھیک ہے اور اس کو ڈال کر اب اسے آپ بھولنا شروع کریں میں تھوڑی دیر کے لئے نہیں اس کو ڈام دوں گی اس کے پکنے میں ٹائم لگی گا یعنی کہ اس کو گلا herbاروں میں ٹھیک پکنے میں ٹائم لگے گا یعنی کہ اس کو گلا گیا سکرر پند آس سے ٹھیک انڈا ٹائم کیونکہ ٹھیک گلا ہوا ہے لیکن مسالوں نے اس کی اندار جذب ہونا ہے اور اس نے پکنا مسالوں نے پکتے ہیں ان میں آپ اب ٹھوڑا سان چھیک ٹائم ہے اس کا بتاؤں ہوا تب اس کی خاصتیز یہ ہے کہ میں نے یہ ادرک باریک کاٹ ہوا ہے ایک انچ کا پیس لے لیں ان اس کو باریک کاٹ دیں اور تین ہری مرچے ہیں یہ میں نے کٹنیا اور اس میں ہم چار لیمو ہیں بڑے سائز کے لیمو لے لیں اس کا رس لے کے ہم نے اس میں پہلے سے ڈال کے رکھ دے رہے ہیں اسے کم کریں گے تو پھر اسے کریں گے اسے اس کو لیمو میں اس کو سوک کرنے کا ایک یہ فائدہ ہوگا کہ لیمو میں بھی اس کا ان کا ذائقہ آ جائے گا اور ان کی ترشی تھوڑی کام ہو جائے گی زبادہ اچھا اب بریڈ کے آپ کی گلاب جامن یہ وہ طرح اس کو ہلکہ کرنا چاہا رہا ہوں لیکن مجھ سے ہون نہیں رہا چلیں ہم چینج کر لیتے پھر ٹھک ہے اور بیڈ کے گلاب جامن بنانے کے لیے وہاہت ہی آپ کی اس آسان ہے لیکن یہ اچھے تو انگیں کہ جسے گلاب جامن بنتے ہیں بہت سے بہت اچھے بنتے ہیں صحیح کیونکہ یہ ارمینل ہوں گے مرحالت ہاں جی بلکہ گھر میں آرام سے بند سے یہ ہے اس میں میں کھوئے کہ یہاں برفی کی فیلنگ کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے بھی اس کا ٹیسٹ بلکل گلاب جامن جائے ساتھ ہے اگر آپ کسی کو نہ بتائیں کہ دبل روٹی کے ہیں تو پتہ بھی نہ چلے اچھا اس میں بڑی دبل روٹی کے میں نے آٹھ سلایسیز لیے اور ان کا میں نے براؤن کنارہ کاٹ کے اس کو میں نے اس میں ڈال کے چوپر میں یعنی گھر میں پڑی بھی دبل روٹی چلے گی یہ بلکل وہی چلے گی اس میں دو ٹیبل سپون ڈرائی ملک پاؤڈر ہے ٹھیک اور یہ بھی کوئی بھی ڈرائی ملک کو سکتا ہے کوئی بھی کوئی بھی لیے اور دھر میں بچوں کے لیے دودھ مختلف طرح کی آرے ہوتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ فلکرم لیے میں تو بہتر ہے فلکرم لیے تو بہتر ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو میں تھوڑا سا پہلے چلا دوں ٹھیک ہے اب اس میں دودھ ہم نے بہت احتیاط سے ڈالنا ہے اس کو کھویا ہوتا ہے اس کو کھویا کی شکل میں ہمیں لے سکتے ہیں دودھ سے پیسٹے ہم ڈالنا ہے کہ وہ تھوڑا سا پیسٹ کی شکل اختیار کر لے پیسٹ کی شکل اختیار کر لے اور پھر اس کے در ہم نے ایک فیلنگ کرنی ہے یہاں پہ میں نے رکھا ہوا ہے میں نے برفی کے لے کے اس کے چوٹے چوٹے سے بال بنا لیا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کھویا بھی لے سکتے ہیں لیکن برفی کے گھر میں بہت زیادہ آئی ہوتی ہے بہت آئی ہوتی ہے لیکن برفی کے بالز کیسے بنے ہیں کیونکہ برفی تو تھوڑی سی ذرا سکت ہو گیا ہوتی نہیں بڑا یہ بہت صاف تھی یہ بہت اچھی تھی یہ بڑی سپیشل آئی تھی اور کیونکہ فریش آئی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ اچھا یہاں پہ میں نے شیرہ بنانے کے لیے چینی رکھی ہے اس میں میں نے تین الائچی ہے سبز الائچی ایک جتنا یہ کونٹیٹی میں ہے ایک کپ یہ ہے چینی تو ڈیڑھ کپ ہم نے پانی لیا اور اس کو ہم نے بھولا ہے صرف تقریباً پانچ منٹے پکے گا اس کو تھوڑا نیم گرم رکھتا ہے جب ہم نے اس میں گلاب جاپنڈا ہے اچھا میں ایک دفعہ کھول کے اس کو دیکھ لو آپ نے ہاتھ سے چیک کرنا ہے ابھی اس میں ضرورت ہے اور چیک کا ہمیں بوئی بتا دیں چیک کیسے کرنا ہے کیا سے پتہ سے لگا کہ یہ اب ٹھیک ہے بس جیسے ہی جیسے کھویا کھویا جیسے ہوتا ہے ہاتھ میں پکڑنے سے فیل ہوتا ہے مطلب جتنا سوفت اتنا سوفت یہ ہو جائے گا تو اس کا مطلب تیار ہے بلکل ٹھیک اور یہاں پہ کڑائی ہے یہ بھی دم پہ تھوڑی دیر جو ہے اس میں تیار ہو جائے اور اب آپ نے اس میں گرم مسالہ ڈالے ہیں اور صرف اس کے بعد سے اس کا کوئی اور کام نہیں ہے صرف اس میں گرم مسالہ ڈالنا توڑا بھون کے اور پھر انڈ میں ہم نے وہ ڈال کے اور جو ہم نے ڈبل اوٹی ڈالی ہے اس کے ساتھ ڈائی ملٹ ڈالا ہے اور اس میں پھر ہم دود ڈال کے اس کے پیسٹ کی شکل اختیار کرنے کے لئے اس کو بلینڈ کر رہے ہیں یہ ہو گیا آپ بھی پہ شکل اس کو پکڑ کی دیکھیں مجھے تو نہیں پتا چلے گا مجھے کیا پتا چلے گا جیسے آٹا جیسے ہوتا ہے میں اس لئے کہ آپ اچھی طرح ایک ابھی ذرا چپکنے کی چپکنے کی اس کو اگر ہمیں کوئی ایک شیپ دینا چاہیں تو یہ وہ شکل اس کو بہتر ہے کہ ہم نکال کے تھوڑا میں نکالتی ہوں اس کو تھوڑا سا ہم لینا نکال کے گولی کی شکل میں آگیا ہے میں ایک بتا دیتی ہوں ایک بتا دیتی ہوں ہاں بالکل ایسے یہ اس طرح سا اتنا فلیکسبل اسے ہو جانا چاہیے اس کو یوں کر کے اس کے در ہم نے چھوٹے چھوٹے سے جو بھول بیت سے اس کے اندر اس کی پیل کرنی ہے لیکن اگر یہ نہ بھی ہوں تو چلے گا یا ہمیں ضروری ہے کہ اس کے اندر اس کی پیل کریں کوئی ضروری نہیں ہے پتہ بھی نہیں چلے گا اس کی اب ہم بنا لیں گے لیکن یہ ہے کہ بڑے اچھے ہونے چاہیے ٹوٹے نہ تاکے ان کو فرائے کریں گے ہم درمیانی آنچ پہ تیز آنچ پہ نہیں کرنا برنا یہ کھل جائے گے اور فرائے کرنے کے بعد بھی براؤن ہو جائیں گے اور ان کا رنگ گلاب جامن کے رنگ جیسا ہو جائے گا تو پھر ہم اسے اپنے شیرے میں ڈال دیں یہ بلکل ہوگا یہ بلکل ایسا ہی ہوگا یہاں پہ بریک لے رہتے ہیں یہ تھوڑا سا پروسس ہمارا ہو جائے گا تلت آپ کے سامنے اسی طرح سے گلاب جامن کی شیپ پہ لیں گی ان کو فرائے کرنے کے لئے ہم رکھ دیں گے جب آپ پس آئیں گے تو ہمارے گلاب جامن بھی تیار ہوں گے اور ہماری لائم مٹن بھی آپ دونوں کو دیکھ سکیں گے ہاں تو بریک کے لئے رکھ رہے ہیں اور پھر آپ سے ملاک کریں آپ دونوں کو دیکھ سکیں گے 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 موسیقی این ڈی کورس اس بسکلی فر دوز برگیڈیرز سینئر موسیقی یا ایر فورس کے سینئر موسیقی یا نیوی کے سینئر موسیقی یا اس میں علیڈ آفیسرز ہوتے ہیں علیڈ آفیسرز مین کہ جو لوگ پاکستان کی فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کے جو آفیسرز ہوتے ہیں سینئر موسیقی ان کے لیے ہوتا ہے بسکلی تو آپ نے پھر کیسے کیا اس میں ایک سیٹ ہوا کرتی تھی تھی صاحبی برادری کی اچھا سیویلیان کی سیویلیان کی ہے صرف جنرلیس کی نہیں سیویلیان کی سیویلیان کی لیے ہوتی تھی اور اس میں اب وہ نکال دی گئی ہے میرا مجھے نہیں صحیح پتہ اس کا لیکن لیکن I've heard I'm not sure about it I've heard کہ وہ ختم ہو گئی ہے تو آپ کو کیوں لگا کہ آپ کو یہ کورس کرنا ضروری ہے آپ نے تو جنرل نہیں بننا تھی میں نے جنرل بننا ہے جی میں نے ایک ورکشاپ بھی کراتی ہے نیشنل دیفنس یونیورسٹی تو میں نے ایک ورکشاپ کیا 2004 میں اور جب ورکشاپ میں وہ ختم ہوا تو اس میں وہ ورکشاپ is different اس میں تو پولیٹیشن بھی ہوتے ہیں اور بزنسمن بھی ہوتے ہیں اور ایک دو جنرلسٹ ہوتے ہیں تو جب ختم ہو رہا تھا تو وہ سرٹیفکیٹ سیٹ دیتے ہیں تو جب سرٹیفکیٹ دے رہے تھے جو ساپ دے رہے تھے سرٹیفکیٹ انہوں نے میرے سے پوچھا کہ how was it ورکشاپ کے بارے میں تو میں نے کہا جی ورکشاپ was a good interaction پہ بزنسمن بھی تھے یہاں پہ پولیٹیشن بھی تھے دللسٹ بھی تھے ہم لوگ تو یہ آپ نے اچھا شروع کیا ہے اس میں دو آرمی سے لوگ ہوتے ہیں دو ایر فورس سے دو نیوی سے تو میں نے کہا جی تو میں نے کہا جی کونٹینٹ میں نے کہا جی کونٹینٹ جو آپ لوگوں نے ہمیں شیئر کیا ہے ان دے ورکشاپ وہ تھوڑا سا اپسلیٹ تھا تو وہ تھوڑا سا آپ کے ریزنز ہوں گے کیونکہ آپ نہیں شیئر کرنا چاہ رہے ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ پھر اس کو کیسے what do you think is the best جی کونٹینٹ میں نے کہا جی ایک دن میں بیٹھا تھا کچھ دیر کے لئے انڈی کورس کے لئے جہاں بھی برگی ڈی 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 سارے بیٹھے ہوتے ہیں میں میں ابزور پیچھے جا کے اورٹوری میں بیٹھ گیا تھا تو وہ انہوں نے میں وہاں پہ دیکھا تو وہاں پہ جو سپیکرز آتے تھے وہاں پہ سیریس سیریس سپیکرز اور جو لوگ پارٹسمنٹس وہ بڑے سیریس تھے اور جو بیٹھے میں تھے اللیڈ آفیسرز وہ بھی جو بڑے 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 میں نے ان سے گفشپ لگائی تو اور فوجوالے بھی اچھے تھے میں دیکھا کہ انہوں نے وہ سوچ رہے تھے کہ کل ہاں سب تو نہیں بانتے لیکن زیادہ تر بن بھی جاتے ہیں اے ایر فورس کے نیوی کے لوگ سارے بہر اچھا اس بڑے اچھا تو سیونٹی سیونٹی فور پیپل ہوتے ہیں تو میں نے ان سے پہایا جی میں نے نے سیلٹھ ہو exponentially ، نوید کر PAWG اگر ایگر سیلٹھ ہو بچانوس میں نے کہا یہاں عمل 27 dicتي سیلٹھohn اور میں پیسے دے کے پڑھاؤں ڈی کوئرس پیسے دے کے کیا ہے میں اور لیکن the point is کہ it's a very good interaction number one آپ کو working سمجھ آیا جاتی ہے how the خاکیز work and what do the thing air force والے کیا سوچتے اور how do they work navy والے کیا سوچتے اور how do they work and specially the allied forces allied forces کے جو allied officers ہیں وہ کیسے آپ سوچتے ہیں and how do they work and what do they think about you plus you make lots of like policies and وہ policies کو ردی کی ٹوکری میں بھنگنے کے لئے نہیں ہوتی at times people work on it بالکل سہیں بالکل سہیں people do work on it اس لئے کہ پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ policies بنتی ہی اسی طرح سے مختلف think tanks اور مختلف ایسے دارے ہیں چونکہ مختلف chapters پہ اور areas پہ کام کرتے ہیں national security policy بنتی ہے اور اس کی پریزنٹیشن ہوتی ہے بکاعدہ اور اس پہ جو کام کرنا پڑتا ہے بیسیکلی اس کو برین واش کے لئے نہیں ہوتا ہے جو لوگوں کا concept ہوتا ہے باہر سویل میں کی جناب پتہ نہیں یہ نیشنل نیشنل دیفنس یونیورسٹی میں اگر ایک بندہ چلا گیا تو وہ تھا برین واش ہو گیا تو جناب پتہ نہیں وہ فوج انہوں نے انہوں نے انجیکشن لائیتا ہے کہ جناب فوجی بان کے آگے یہ نہیں ہے اس بسیلی اکڈیمک اور اکڈیمک کے لیے آپ وہاں پہ آپ کو اتنا رگڑا دیتے ہیں پڑا پڑا کے اور پھر انڈ میں آپ کو ڈگری بھی دیتے ہیں ام اے سی کی اچھے جنرلسٹ آپ کا کرائٹیریہ کیا ہے اس کے لیے کیا خصوصیات کا ہونا ضروری ہے خصوصیات تو انہی کو پتا ہوں گی کرائیٹیریا جو بنا رہے بیٹھے وے جی ایس ایڈ کورٹر میں لیکن کیونکہ ورڈ شاپ بھی وہی کراتے میں ایک اچھے جنرلسٹ اور انکر کا پوچھنے ہوں کہ آپ کے حال میں اس کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے پریسپشن کلیر ہونا چاہیے ایک پریسپشن اگر آپ کا کلیر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ وات is your national interest اور پھر اس چکر میں مت پڑے آپ کہ national interest define کون کرے گا فوج کرے گی آپ کریں گے national interest پہلے بھی کہہ چکا ہوں it's no rocket science it's basically جو آپ کے ملک کے لیے بہتر ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ملک کے لیے بہتر ہے تو اس کو آپ مت touch کریں اس پہ آپ debate کرنے سے یا فوج کی بیشنگ کرنے سے یا حکومت کی یا اس پہ آپ judgmental نہ ہوں کے right کیا ہے اور wrong کیا ہے you are no one to decide what is right and wrong ساری دنیا جیسے میں پہلے بھی آپ کا دیکھیں گے آپ میڈیا دیکھ لیں indian میڈیا دیکھ لیں آپ ویسٹر میڈیا دیکھ لیں they do not compromise on their national interest یہ صرف ہم لوگ تھوڑے سے بڑے ہو جاتے اے جی ہو جاتے ہیں جی آزادی صحافت خطرے میں پڑ گئی ہمیں بولنے نہیں دیا جا رہے it's not like that جتنی آزادی صحافت آپ کو یہاں پہ ملنے ہیں پانیسان میں میرے خیال میں اور کئی نہیں ہے وہ سوشل جو ہے سیٹپ ہے نا ویسٹ کا اور سوشل سیٹپ جو ہے for that matter to some extent india کا اس کو ذرا ذہن میں رکھ لیں so اس کو ازادی صحافت کو اس میں mix up مت کریں کچھنی مت بنائیں اپنے دماغ میں ٹھیک تو سمجھ آلے گی لیکن اس بات کے لابہ اور بھی کیا کچھ خصوصیات آپ سمجھتے ہیں چاہیے ہوتی ہیں جو اگر کوئی بچے دیکھ رہے ہیں جو چاہیے ہیں کہ وہ بھی جنلزم کو کریر اڈاپٹ کریں تو ان کو پتا ہو کہ ایک صرف ڈگری لینے کے علاوہ کچھ سکل سیٹ جو ان کے پاس ہونا ضروری ہے ای پرسنلی تینک دیکھ کہ یہاں پہ جس طریقے سے یونیورسٹیز ہیں اور یونیورسٹیز جو ہے ان میں بہت کم ڈگریز کرائی جاتی اور ایک یہاں پہ بوم آ گیا الیکٹرونک میڈیا کا لیکن اس حساب سے یونیورسٹیز میں وہ بوم نہیں آیا اور اگر چلیں یہاں پہ جو کر سکتے ہیں کر لیں لیکن پریکٹیکلی آپ کو چاہیے کہ اٹیشمنٹ کریں کسی نہ کسی ٹی وی کے ساتھ انٹرنشپس کریں تاکہ جو آپ کو پریکٹیکل ایکسپیرینس ملے گا ہاں 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 ہنز آن تو دیکھ ایکسپیرینس 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 امانگ آل سیٹیز پاکستان کے سارے شہروں میں سے کونسی شہر ہے جو آپ کو زیادہ پسند ہے شہر تو ساری پسند ہے لیکن جس سے آپ زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اسلام باد اسلام باد پہاڑ یا سمندر دونوں میں سے کونسی چیز آپ کو زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں سمندر بھی اٹریکٹ کرتا ہے لیکن depend کرتا ہے سمندر میں آپ اکیلے تو نہیں جا سکتے لیکن سمندر میں اکیلے کیوں نہیں جا سکتے میں بیسی بات کرتا اٹریکٹ کرتا ہے کہ سمندر میں تو زہر آپ جائیں گے افیو گو وانٹو گو ڈیپ انتو ڈیرابیان سی تو اکیلے جا کے کیا کرنا ہے آپ نے لیکن پاڑ بھی آپ اکیلے جا کیا کریں گے ٹھیک اچھا تو پھر آپ زندگی میں مطلب کتنے ایک رومانٹک مزاج باقے ہوئے ہیں کتنے آپ کی لائٹر سائیڈ اس طرح سے ہے جس میں آپ جیسے آپ نے کلے کلے کا تذکرہ کیا اس سے میں اس سے آپ بات کو پک کر رہی ہاں بالکل دیپر ایم بیری رومانٹک اپنی چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ زندگی میں ایسپیکٹ جو ہے یا بائی نمی بیر نمی 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 ہاں جی مگر کنفیس رومانٹس کا مطلب میرے نزدی ایک ایسا بندہ جو کہ ایموشن اور فیلنگ کو بھی سمجھتا ہے اور ان کو بھی لے کر چلتا ہے سیف فیکچول اور ایویڈنس اور ریالیٹی جو ہے اس سے اب آو ویانڈ جو چیزیں نہیں بھی نظر آتی ان کو بھی محسوس کر سکتا ان کو بھی وہ لے کر چل سکتا تو یہ کتنا ایلیمنٹ ضروری ہے آپ کے خال میں ہم لوگ جو جنللیست ہیں جو بیسی کلی ہم لوگ اوبر سنسٹیو ہوتے ہیں یہ تو فنکاروں کے بارے میں کہا جاتا ہے نہیں ہم لوگ بھی ہوتے ہیں ہم لوگ بھی اوبر سنسٹیو لوگ ہوتے اور ہم لوگ کو دی پریسپشن بناونا جو صحافی ہے جنللیست جو ہے اس کو دوسروں کی فیلنگز کا خیال نہیں ہوتا ہم نو نو دی اس روگ تو بیزیتی ہی رہے ہوتے ہیں کسی کی تو پھر وہ دی پرنڈ کرتا ہے ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں زیادہ تر جنللیست جو ہیں زیادہ تر انکلز جو ہیں خواتین جو ہیں بندے جو ہیں ہم لوگ بہت اوبر سنسٹیو ہیں اور ہم لوگ بہت خیال رکھتے ہیں ہماری ریسپیز بھی آپ کے سامنے ڈسپلی پر جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ دل چاہے تو آج آپ اپنے منیو میں لنچ میں دنر میں سے ٹرائی بھی کر سکتے ہیں آپ بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ آپ کی ہر خوش 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 موسیقی